اگر ہاں تو مقصد کیا تھا اسے کھول کر واضح کریں کہ کس طرح پورا ہوا اور اگر نہیں تو رسول کے آنے کا سلسلہ بند کیوں کیا گیا پھر اس کے علاوہ ایک اور سوال ہے جو کہ اسی سے متعلق ہے کہ ایک صدی پہلے انڈیا کے ایک قادیان نامی گاؤں سے ایک شخص نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا جس کا نام مرزا غلام قادیانی تھا اور اس کے ماننے والے جماعت احمدیہ کے نام سے جانے جاتے ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ حقیقی مسلمان ہم ہیں اور سچا اسلام وہی ہے جو مرزا غلام قادیانی لے کر آیا اس حوالے سے بھی حقائق جو بھی حقائق ہیں ہمیں ان سے اس طرح اگاہ کریں کہ ہمارے لیے حق اور باطل کا فیصلہ کرنا بہت آسان ہو جائے آپ نے جو سوال کیے یہ بنیادی طور پر دو سوالات ہیں جن میں سب سے پہلا سوال جو ہے وہ ہے خدا گارڈ یا ایشور کے حوالے سے اور دوسرا جو سوال ہے وہ ہے رسول کے حوالے سے جب یہ بات واضح ہو جائے گی کہ خدا گارڈ ایشور کون ہے کیا ہے تو خدا کے حوالے سے یعنی خدا گارڈ کہیں ایشور کہیں جو بھی آپ نام دیں اس حوالے سے تمام تر جو سوالات ہیں ان کے جوابات خود بہت واضح ہو جائیں گے کوئی سوال پیچھے باقی نہیں رہے گا پھر اس کے بعد ہم جب بات کریں گے دوسرے سوال پر جو کہ رسول کے حوالے سے ہے تو پھر رسول سے متعلق جتنے بھی سوالات ہیں رسول کی بیسط جو ہے وہ اس کا آغاز کب ہوا رسول کی بیسط کا مقصد کیا ہے پھر اگر کوئی رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے انہیں اس حوالے سے جتنے بھی سوالات ہوں گے ان کے جوابات آپ کو خود بخود مل جائیں گے تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جو آپ کا سوال ہے پہلا خدا گارڈ ایشور اللہ جو بھی آپ نام دیں اس کا تصور کہاں سے آیا اس کا تصور کہاں سے آیا اس کو ہم ایسا کرتے ہیں کہ دو پہلوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں کے سامنے رکھتے ہیں آپ کے جب ہم ان دو پہلوں سے آپ کے سامنے رکھیں گے تو آپ کے لئے یا جو بھی سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں سب کے لئے سمجھنا انتہائی آسان ہو جائے گا اس کے لئے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ تصور آیا کہاں سے یہ تصور آیا کہاں سے پھر دوسرا پہلو ہمارا یہ ہوگا کہ خدا گھاڑ اللہ یا عیشور اس کا جو تصور آج موجودہ لوگوں کے پاس آیا ہے یہ کہاں سے آیا ہے اور پھر حقیقت کیا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مذاہب کے اندر ایک چیز آپ کو ملے گی جیسے خود کو مسلمان کہلوانے والے ہوں ان سے پیچھے اگر عیسائی ہیں ان کی طرف آپ روح کریں یا اس سے پیچھے جو جیوز ہیں یہودی ان کی طرف جائیں تو ان تینوں طرح کے جو لوگ ہیں ان کے اندر ایک عقیدہ و نظریہ پایا جاتا ہے جو یہ دو ٹانگوں پر چلنے پھلے مخلوق ہے جسے آپ انسان کہتے ہیں یہ بشر ہیں ان کے بارے میں ایک عقیدہ و نظریہ یہ پایا جاتا ہے کہ ان کی ابتداء ایک مرد اور ایک عورت سے ہوئی جو مرد تھا اس کا نام آدم تھا اور جو عورت تھی اس کا نام ہوا تھا اب اگر آپ اس عقیدے و نظریہ کو اپنائیں گے تو آپ کبھی بھی جو حق ہے اس تک نہیں پہنچ پائیں گے ٹھیک ہے کبھی بھی آپ حق تک نہیں پہنچ پائیں گے اس لیے سب سے پہلے لازم یہ ہے کہ ہم یہ جانے کے آدم یا یہ جو انسان جسے آپ کہتے ہیں یہ جو مخلوق ہے جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو مخلوق ہے اس کی ابتداء کیسے ہوئی کہاں سے ہوئی یعنی یہ وجود میں کہاں سے آئی یہ مخلوق کیونکہ خدا گارڈ ایشور یہ تصور مجھے یہ بتائیں کہ کس مخلوق میں پایا جاتا ہے صرف انسان میں پایا جاتا ہے تو اگر یہ تصور صرف انسان میں پایا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے ہمیں جو انسان کی بنیاد ہے انسان کو پیچھے پیچھے جاننا ہوگا جب تک ہم اسے نہیں جانیں گے تب تک اس بات کو نہیں سمجھ پائیں گے کہ خدا ایشور اللہ یا گارڈ کا تصور آیا کہاں سے ہے ٹھیک ہے نا اب اس کے لئے دیکھیں گور کریں ایک عقیدہ و نظریہ وہ ہے جو آپ کو ملتا ہے ایک بات وہ ہے جو آپ کو ملتی ہے اباؤ اجداد سے ان کی کتابوں سے جو کہ آپ کے سامنے رکھی وہ کیا ہے کہ آج سے چند ہزار سال پہلے خدا نے جو ایشور ہے اللہ ہے گارڈ ہے اس نے کیا کیا ایک مرد کو تحلیق کیا اور پھر اسی سے اس کا جھوڑا ایک عورت بنائی مرد کا نام آدم تھا اور جو عورت اس کا نام ہوا تھا پھر اسی سے یہ ساری نسل جو ہے زمین پر پھلا دی ٹھیک ہے اب یہ وہ عقیدہ و نظریہ ہے جو یہودیت میں بھی پایا جاتا ہے عیسائیت میں بھی پایا جاتا ہے اور جو خود کو مسلمان کہلوانے والے ہیں ان میں بھی پایا جاتا ہے اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ عقیدہ و نظریہ آپ کو کہاں سے ملا باب داد ہے باب داد ہے یعنی اباو اجداد سے ملا کیا دنیا میں کوئی ایک بھی ایسا شخص موجود ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ بھئے جو خدا ہے گارڈ ہے اللہ یعیشور جو بھی امنان دے وہ آیا میرے سامنے اور اس نے مجھے آ کر بتایا کہ بھئی میں نے تمہیں کیس طرح تخلیت کیا کیا کوئی بھی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے جو جو بھی اس عقیدہ و نظریہ کے دعویدار ہیں ان کو یہ عقیدہ و نظریہ کہاں سے ملا اباو اجداد سے یعنی اباو اجداد مطلب یہ کہ جو نسل دا نسل چلا آ رہا ہے جیسے اگر خود کو مسلمان کہہ وانے ان کی بات کی جائے تو ان کے اباو اجداد نے جو قرآن کی تفسیریں لکھیں جو کتابیں لکھیں اس حوالے سے جو بھی کلم کو شائع کی وہاں پر یہ چیز ملے گی اس سے پیچھے جائیں عیسائیت میں یا یہودیت میں تو ان کے ہاں جسے اب بائبل کہتے ہیں اس کے اندر یہ چیز ملے گی ٹھیک ہے اب یہ بات آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عقیدہ و نظریہ جو آج عام ہے جو مذہبی لوگ ہیں ان کی اکثریت میں پایا جاتا ہے تو ان کو کسی خدا اللہ یا گارڈ نے خدا کر نہیں بتایا ان کو ملا ہے ان کے اباو اجداد سے ٹھیک ہے اب ہمارے مخاتبین کونے ہیں ہمارے مخاتبین ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں قرآن ہمارے لئے حجت ہے قرآن ہمارے لئے یہ کیا ہے حجت ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں کہ قرآن کو بنیاد بناتے ہوئے اس بات کو تھوڑا آگلے کر چلتے ہیں اس قرآن میں ایک جگہ پر نہیں دو جگہ پر نہیں جگہ جگہ پر یہ بات کہی گئی کہ جو رب ہے جو کریٹر ہے جو خالق ہے یہ بات الگ ہے کہ وہ کون ہے کیا ہے کیونکہ اسی پر ہم نے بات کرنی ہے لیکن وہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے اس قرآن میں بار بار ایک بات کرتا ہے وہ کہتا کہ ہم نے تمہیں سننے والا دیکھنے والا اور جو سنائی اور دکھائی دیتا ہے اسے سمجھنے والا خالق کیا ہے اسے سمجھنے والا خالق کیا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم کو سننے دیکھنے اور سمجھنے والا تخلیق کیا ہے تو کیوں مثال کے طور پر اگر آپ بازار میں جاتے ہیں بازار سے کوئی شیخ حریدگر لاتے ہیں چھوری لے کر آتے ہیں کیوں لے کر آئیں گے استعمال کرنے کے لیے اب چھوری کا استعمال کیا ہے کہ آپ چھوری سے کوئی ایسا کام کریں گے جو کام کرنے کے صلاحیے چھوری میں ہائی نہیں کون سا کام کریں گے یعنی چھوری میں کاٹنے کے صلاحیت ہے تو آپ اس سے کاٹنے کا کام لیں گے کوئی اور کام نہیں لیں گے اب ذرا گور کریں کہ آپ کے رب نے جو آپ کا خالق ہے جو آپ کا مالک ہے اس نے آپ کو کان لگائے ہیں کانوں میں کیا صلاحیت ہے کیا کانوں میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ پلیٹیں ہیں ان میں کھانا ڈال کے کھانا ہے سننے کی صلاحیت ہے اگر ان سے سننے کی صلاحیت ہے تو پھر کس لئے دیئے سننے کے لئے اور پھر آنکھیں دی آنکھوں میں کیا صلاحیت ہے دیکھنے کی اب اگر آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت ہے تو کس لئے دیں دیکھنے کے لئے تو جو سنائی اور دکھائی دیتا ہے کہ اسے سمجھنے کی بھی صلاحیت دی یا نہیں دی دی نا اسے سمجھنے کی صلاحیت دی اب پورے قرآن میں بار 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 ایک ہی بات کی جاتی ہے اور وہ بات یہ ہے کہ ہم نے تمہیں سننے والا دیکھنے والا اور سمجھنے والا کیا ہے لہذا تم کیا کرو کوئی بھی بات کرنے سے پہلے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کسی کی بھی بات ماننے سے پہلے ان صلاحیتوں کا استعمال کرو جب تم ان صلاحیتوں کا استعمال کرو کہ تو جو حقیقت ہے جو حق ہے وہ تمہارے سامنے آ جائے گا یہ ہم گارنٹی دیکھیں ٹھیک ہے نا اب یہ جو انسان ہے اس کی ابتداء کیسے ہوئی یہ کہاں سے آیا آیا ابتداء ہوئی بھی یا نہیں یہ کہاں سے آیا اس کو اگر آپ نے جاننا ہے تو آپ کا پس کتنے ذریعے ہیں دو پہلا ذریعہ آپ کے اباو اجداد دوسرا ذریعہ جو کہ آپ کے خالق کا دیا ہوا ہے یعنی کان آنکھیں اور جو ان سے سنا اور دیکھا جاتا ہے اسے سمجھ نہیں کس لائی دو ذرائے آپ کے سمجھیں آگئے اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ان دونوں میں سے جو احسن ہے بہتر ذریعہ کون سا ہے کیا اباو اجداد ہیں ان کا لٹریچر ہے ان کی بات ہے کہ وہ ایک بات کریں یا ان سے نصر نصر ایک بات منتقل ہوتی بھی آگ پہ پہنچتی ہے اسے آنکھیں بند کر لینے میں بہتری ہے یا پھر آپ یہ جو کان ہیں آنکھیں ہیں اور آقل ہیں اس کا استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھیں کون سا ذریعہ بہتر ہے ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں مثال کے دور پر آپ کے والدین ہیں آپ کے کیا آپ کا برا چاہیں گے نہیں چاہیں گے لیکن ایک شئے کے بارے میں انہیں پتا ہی نہیں ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کا انہیں علم ہی نہیں ہے اور اس شئے کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں جو انہوں نے کہیں سے سنی اب وہ بات ہے گلت وہ آپ کو بتاتے ہیں آپ کیوں مانیں گے اگر آپ مانیں گے تو صرف اس لئے مانیں گے کہ یہ میرے والدین یہ میرا برا نہیں چاہتے تو یہ مجھے اگر کوئی بات بتا رہے ہیں تو ظاہر ہے گلت بات نہیں بتائیں گے گلت بات کیوں کیوں کہ یہ میرے والدین ہے میرا برا نہیں چاہیں گے ٹھیک ہے وہ آپ کے والدین برا نہیں چاہیں گے لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جو بات وہ آپ کو بتا رہے ہیں وہ واقعتاً حق ہے واقعتاً ساتھ چاہیں یہ کوئی گارنٹی ہے یعنی ایک طرف انسانی ذریعہ ہے کونسا ذریعہ ہے انسانی حقیقت تک پہنچنے کا یا کسی بھی شیعہ کے بارے میں جاننے کے لیے انسانی ذریعہ دوسری طرف وہ ذریعہ ہے جو خالصتاً رب کا دیا ہوا اگر آپ انسان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک ذریعہ ہے انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں کس کی لکھی ہوئی ہیں خود انسانوں کی لکھی ہوئی اوپر سے تو کوئی نیچے آیا نہیں جس نے آگر لکھی جس نے آگر کہ میں تمہارا خدا ہوں اور یہ میں تمہیں دیکھے جا رہا ہوں تو کونسا ذریعہ ہے ایک انسانی کیا انسان کے بارے میں یہ گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ یہ جو بھی کام کرتا ہے وہ پاک ہوتا ہے وہ پرفیکٹ ہوتا ہے یہ گلتی نہیں کرتا انسانی جو ذریعہ ہے اس کے بارے میں دنیا کی کوئی طاقت اس بات کی زمانت نہیں دے سکتی کہ یہ گلتی سے یہ خرابی سے پاک ہو سکتا ہے یا پاک ہے یعنی خامی غلطی کجی کتاہی کی گنجائش موجود ہے غلط ہو سکتا ہے لیکن جو رب کا ذریعہ ہے رب کا دیاوہ ذریعہ کیا وہ غلط ہو سکتا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو پھر کس ذریعہ کو اختیار کرنا چاہیے جو رب کا دیا ہوا ہے لہذا یہی بات قرآن میں بار 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 کہی گئی کہ دیکھو یعنی قرآن جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو کہاں سے شروع کرتا ہے قد لا قد والا قد قد لا قد والا قد مطلب کیا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہیں سننے والا دیکھنے والا اور سمجھنے والا تخلیق کیا تمہارے سامنے ایک بات آتی ہے ہم تمہیں یہ نہیں کہتے کہ تم یہ کہو کہ وہ غلط ہے یا تم نہ مانو ہم یہ نہیں کہتے ٹھیک ہے تمہارے سامنے کسی بھی حوالے سے کوئی بات آتی ہے تو تم اسے ریجیکٹ نہیں کرو لیکن اس وقت تک تم نہ مانو جب تک کہ تم تحقیق نہیں کر لیتے ان صلاحیتوں کا جو ذریعہ ہم نے تمہیں دیا اس کا استعمال نہیں کر لیتے ہماری دی ہوئی صلاحیتوں کے استعمال کرنے کے بعد اگر جو تمہارے اباوجہ سے بات آ رہی ہے والدین سے بات آ رہی ہے بڑھ سے آ رہی ہے نسل در نسل چلتی ہوئی آ رہی ہے اگر وہ صحیح ثابت ہوتی ہے تو مانو لیکن ممکن ہے ہو سکتا ہے وہ بات غلط ہو ہمارا دریعہ ہوا ذریعہ جو ہے وہ استعمال کرو اگر وہ بات صحیح ثابت ہوتی ہے تسلیم کرو مانو لیکن اگر وہ صحیح ثابت نہیں ہوتی تو پھر ماننا کس کو ہے حق کیا ہے گارنٹی کس میں ہے کس کے پیچے چلنا چاہیے رب کے دیئے ہوئے ذریعہ کے پیچے یہاں ایک اور بات بھی بہت آسان ہو جاتی ہے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے وہ مسئلہ کیا ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ انسانی ذریعہ کا استعمال کرتے ہو تو کل کو آپ کوئی بہانہ نہیں بنا سکو گے یعنی اگر آپ اباؤ اجداد سے جو اقادت اور یاد منتقل ہو رہے ہیں انہی کے اوپر چلتے ہوئے آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے موت ہو جاتی ہے دنیا سے چلے جاتے ہیں اور آپ واقعاً اگل تو ہوتے ہیں رب آپ سے سوال کرتا ہے تو آپ بہانہ نہیں بنا سکو گے کہ آپ جی اس وجہ سے گمراہ ہو گئے کیوں رب آپ کا ہر بہانہ دور کرتے گا ٹھیک ہے نا لیکن اگر آپ رب کے دیئے ہوئے ذریعہ کا استعمال کرتے ہو پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ گمراہ ہوئی نہیں سکتے دوسری بات اگر بل فرض مان لیا جائے کہ آپ گمراہ ہو جاتے ہیں اور رب آپ سے سوال کرتا ہے تو آپ آگے سے کیا کہہ سکتے ہو یہ کان یہ آنکھیں یہ اقل کس نے دی تھی یہ کان یہ آنکھیں یہ اقل کس نے دی تھی کسی انسان نے دی تھی یا تُو نے ہی دی تھی دی یہ کس نے دی یہ سلاحش تھی کس نے دی تھی تُو نے ہی دی تھی نا اب میرے پاس دو رستے تھے میرے پاس دو رستے تھے یا تو تو خود میرے سامنے آ جاتا اور مجھے آگر کہتا بھئی آسے آسے چلو پھر میں نہ چلتا تو میں مجرم تھا دوسرا رستہ یہ تھا کہ یہ جو سلاحش تھی تُو نے مجھے دی ہیں میں ان کا استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھتا تیسرہ تو میرے پاس رستہ تھا ہی نہیں ہاں تھا لیکن وہ اس کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں تھی وہ انسانی ذریعہ ٹھیک ہے نا تیرہ دیا وہ ذریعہ پیچھے ایک ہی بچتا تھا جو رستہ تیرہ وہ ایک ہی بچتا تھا وہ کیا ہے یہ تُو نے مجھے سلاحش تھی دی یا تو تُو بتا کہ تُو جو کچھ دیتا ہے کچھ اگر تخلیق کرتا ہے کوئی بھی کام کرتا ہے تو بغیر مقصد کی کرتا ہے فضول میں کرتا ہے اگر نہیں تو پھر تُو نے مجھے ایسی سلاحش تھی دی ہی کیوں کہ جو میری ہدایت کرنے سکتی تھی میری رہنمائی کرنے سکتی تھی میں نے تو تیری دی ہوئی سلاحش تھی کا استعمال کیا اب اگر میں گمراہ ہوا تو اس میں میرا کے قصور ہے قصور تو تیری دی ہوئی سلاحش تھیوں کا ہے نا جی تو بہانہ ہے یا نہیں ہے رب آگے سے کوئی کہہ سکتا ہے کچھ کوئی جواب دے سکتا ہے کوئی جواب نہیں دے سکتا ہے لیکن اگر آپ اباؤ ایداد کے بیچے چلتے ہو جو اقاعدہ درد اباؤ ایداد سے نسل نسل چلتے آ رہے ہیں آپ ان کے بیچے چلتے ہو اور آپ گمراہ ہوتے ہو کل کو آپ سے سوال کیا جاتا ہے تو آپ کے پاس کیا جواب ہوگا اگر آپ کو آجاتا ہے تم گمراہ تھے تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا تو کیا جواب دے ہوگا یہی تو ہوگا نا ہم تو ان کے بیچے چلتے رہے ہیں اباؤیداد کے بیچے تو کیا وہ کہے گا کہ ہاں بھئی ٹھیک ہے تمہیں چھوڑ دیا جاتا ہے یا پھر وہ آگے سے کہے گا پہلے تو یہ بتاؤ کہ کیا میں نے تمہیں کہا تھا ان کے بیچے چلو کیا میں نے تمہیں کوئی ایسی شہ نہیں دی تھی میں نے تمہیں ہدایت کا ذریعہ نہیں دیا تھا جب میں نے تمہیں ہدایت کا ذریعہ دیا تھا تو پھر تمہیں کس نے کہا کہ تم اس کو اختیار نہ کرو اس کے مقابلے پر جو اباؤ اجداد ہیں ان کو لا کھڑا کرو کوئی جواب دے سکے گا اب مجھے بتائیں بہتری قسم میں ہے جو رب نے ذرائع دیے ہیں ان کا استعمال کیا لے اب غور کیجئے گا ایک طرف وہ مذہبی عقیدہ و نظریہ ہے کہ خدا نے ایک مٹی کا بوتو بنایا پتلا بنایا اس میں پھونک ماری جان آگئی پھر اس کے بعد اس کو سلا دیا اس کی جو پسلیں ہیں ان میں سے پسلیں نکالیں اس پسلی کے اوپر گوشت وہ چڑھا کے عورت بنا دی یہ وہ پہلا جوڑا تھا پھر اس پہلے جوڑے یعنی وہ جو مرد اور عورت ہے ان کی جو اولاد تھی شروع میں بہنبائیوں کی شادیاں ہوتی تھی ان سے اس طرح کرتے کرتے ہوئے آگے نسل پھیلی ایک عقیدہ و نظریہ یہ ہے ایک عقیدہ و نظریہ یہ ہے یہ کہاں سے آیا اباؤ اجداد سے دوسری طرف آپ کے پاس عقل ہے دوسری طرف آپ کے پاس عقل ہے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا عقل اس عقیدہ و نظریہ کو تسلیم کرتی ہے میں آسان کر دیتا ہوں آپ کے لئے اگر یہ جتنے بھی انسان ہیں یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ دو ٹاؤں پر چلنے والے جو بشر ہیں اگر یہ ایک مرد اور عورت کی اولاد ہوتے ایک اولاد ہوتے تو ان کا رنگ نسل ایک نہیں ہونا چاہیے تھا ان کی زبان ایک نہیں ہونے چاہیے تھی بتائیں ذرا پھر ان کو ایک ہی حیطے سے نہیں پھیلنا چاہیے تھا لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں سات طرح کے لوگ ہیں سات نسلیں پائی جاتی ہیں کتنے سات نسلیں رنگ الگ ہیں جو اجسام ہیں جو جسم ہیں اور شکل ان کی ساخت الگ ہے زبانیں الگ ہیں اب مجھے اب یہ بتائیں کہ رنگ الگ نسل الگ زبانیں الگ کیا یہ ایک مرد کی نسل ہو سکتے ہیں جی سوال کھڑا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہونا واضح یا نہیں ہونا آپ غور کریں گے تو آپ کے اوپر بلکل کھل کر واضح ہو جائے گا کسی بھی صورت یہ ایک مرد اور عورت کی اولاد نسل ثابت نہیں ہوتے کیوں اگر ایک مرد اور عورت کی اولاد ہوتے کہیں ایک جگہ سے یہ پھیلے ہوئے ہوتے تو چلو مانا رنگ بدل گئے مانا کے رنگ بدل گئے زبان تو نہیں بدلنی چاہیے تھی زبان بدل سکتے ہیں زبان تو سیم ہونی چاہیے تھی لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں زبان مختلف نسل مختلف ہو رہا بات نہیں ہو رہا پہلی بات ہو گئی ہے دوسری بات یہ کہ آپ اس عقل کا استعمال کریں غور و فکر کریں تو آپ کے سامنے کیا ہے آپ کے سامنے آئے گا کہ یہ جو کائنات ہے آسمان جمیر کا نظام کیا ہے اس میں کسی بھی شئے کا نہ ہی کوئی اول ہے نہ ہی آخر ہے ہر لمحے اول بھی ہے اور ہر لمحے آخر بھی ہے یعنی ہر شئے ہر لمحے نئی بن رہی ہے پرانی میٹ رہی ہے ہر لمحے حالت بدل رہی ہے کوئی بھی شئے کہیں سے نہ ہی اس کی کوئی ایک خاص ابتدا ہے اور نہ ہی ایک خاص اس کی انتہا اینڈ ہے سمجھا نہیں ہی ہر لمحے نئی بان رہی ہے اور پرانی میٹ رہی ہے مثال کے دور پر ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں مثال کے دور پر آپ دیکھیں آپ اپنے آپ کو لے لیں اس وقت جو آپ کی شکل ہے صورت ہے جو آپ ہیں کہ آپ چھوم منتر کر کے کہیں سے آگے یا پھر آہستہ 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 آپ تبدیل ہوتے ہر لمحے نئے بنتے پرانے مٹھتے مٹھتے اس وقت اس طرح کے نظر آ رہے ہیں کہیں ایسا ہوا ہے کہ یہ جو آپ ہیں یہ جو شکل و صورت ہے یا اس کو کہیں پر پکڑ کے اس طرح بنا دیا گیا ہو اچانک سے کہیں ایسا ہوا اب جب اپنی تخلیق میں غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ غور کیجئے گا جب آپ پیدا ہوتے ہیں وہ جب پیدا ہوئے ہیں آپ بنے فرس ٹیم نہیں بنے آپ ظاہر ہوئے ہیں اس سے پیچھے آپ کچھ اور تھے ماں کے پیٹ کا جو پراسس ہے اس سے پیچھے آپ اس سے پیچھے بھی موجود ہیں اس سے پیچھے آپ کی اور شکل دی اور حیت تھی آپ کسی اور صورت میں موجود موجود آپ تھے لیکن کسی اور شکل میں اور صورت میں جیسے آج سے دس سال یا بیس سال پہلے آئے یہ شکل نہیں تھی یہ جسم نہیں تھا یہ وزن نہیں تھا واضح ہرہ نہیں ہو رہا اس طرح آپ جیسے ہور کرتے چلے جائیں گے تو آپ کہنا دلگیا آپ کو ایک سرکل نظر آئے گا اسی سرکل میں آپ گوم رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جتنے بھی مخلوقات ہیں کوئی بھی مخلوق چھوم مہتر گئے یا اچانت سے اپیئر نہیں ہو گئی ہر شئے سائیکل کے اندر ہے ہر شئے سرکل کے اندر ہے ہر شئے سرکل کے اندر ہے تو جو سرکل ہوتا ہے دائرہ اس کی کوئی ابتداء یا انتہا ہوتی ہے وہ تو اب جہاں کھڑے ہیں جہاں انگلی رکھیں گے وہیں سے شروع وہیں پر ختم وہ ابتداء بھی ہے انتہا بھی ہے جہاں انگلی رکھیں گے لیکن یہ کہنا کہ جیسے کہ لائن ہوتی ہے یہاں سے شروع اور وہاں پر انڈ یہ نہیں آپ کو ملے گا یہ محض آپ کا مشاہدہ ہے یہ کیا ہے آپ کا مشاہدہ ہے یہ آپ کا مشاہدہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حقیقت یہ ہے جیسے اگر آج سے تھوڑا سا ماضی میں چلے جائیں تھوڑا پیچھے ماضی میں چلے جائیں تو انسان یہی سمجھتا تھا کہ چلتے چلتے چلے اگر چلتے آگے جائیں گے تو وہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ وہاں پر زمین کا اینڈ ہے آسمان نیچے ہے تو وہاں پر نیچے گر سکتے ہیں کیوں زمین ختم ہو جاتی آگے دور تک نظر نہ آ رہی کیوں انسان ایسا سوچتا تھا اس وئے ایسا سوچتا تھا کیوں کہ انسان کا مشاہدہ کیا تھا مشاہدہ یہ تھا کہ ابتداء اور انتہا شروع اور آخر جیسے ایک لائن لگا جاتی ہے لائن یہاں سے شروع ہو رہی وہاں پر ختم ہو رہی ایسے ہی اب انسان کا مشاہدہ یہ تھا کہ یہ زمین ادھر وہاں سے شروع ہو رہی اور ادھر وہاں پر ختم ہو رہی اگر ادھر جائیں گے نیچے نہ گر جائیں ادھر بھی جائیں گے تو کہیں کنارے سے نیچے نہ گر ہے لیکن آج مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو انسان کا مشاہدہ تھا کہ زمین چپٹی ہے یہاں سے یہاں تک ہے مشاہدہ حقیقت ثابت ہوا زمین کی کوئی ابتداء اور کوئی انتہا نظر آ رہی کوئی شروع اور آخر کیا نظر آ رہے اب ناک کی طرف روح کر کے چلنا شروع کر دو سفر کرنا شروع کر دو کرتے 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 کوئی کنارہ نہیں آئے گا کیا آئے گا آپ واپس وہیاں کھڑے ہوں گے سمجھ رہی بھی نہیں آ رہی تو کائنات میں آپ کسی مخلوق کو لے لیں کسی بھی شہر کو لے لیں کچھ بھی لے لیں کائنات کا معاملہ یہ ہے کہ جس طرف بھی آپ روح کریں گے اس میں آپ کو نہ ہی کوئی شروع ملے گا نہ ہی آخر ملے گا کوئی کنارہ نہیں ملے گا کیا ملے گا تسلسل ہی ملے گا کیا ملے گا تسلسل اب اگر یہ جو مائی بابے والی کہانی ہے بابے آدم اور ہوا والی جو کہانی گڑی گئی اگر اس کو سچ مان لیا جائے تو اس کی ابتداء نہیں ثابت ہو رہی کائنات تو اس چیز کی اجازت دیتی نہیں ہے کہ یہ اس کی ابتداء کہ یہ یہاں سے شروع ہوا سلسلہ واضح ہو رہا نہیں ہو رہا لہٰذا اب ذرا گور کیجئے گا جب آپ گورو فکر کریں گے تو آپ کے اوپر روز روشن کی طرح یہ بات آیاں ہو جائے گی کہ یہ جو بشر ہیں جو انسان جنہیں آپ کہتے ہیں یہ کہیں سے ایک مائی بابے کی نہ ہی اولاد ہے نہ ہی کہیں سے ان کی یعنی اس شکل و صورت کی کوئی ابتداء ہوئی ہے جیسے آپ پیدا ہوتے ہیں تو آپ کی شکل و صورت ڈیفرنڈ ہوتی ہے وزن کم ہوتا ہے دھماگ کم ہوتا ہے ہر لحاظ سے آپ زیرو سے آگے ارتکا کرتے ہیں تبدیلی رنمہ ہوتی ہے بلکل ایسے ہی مجموعی طور پر یہ جو سپیشی ہے یہ جو سپیشی ہے یعنی یہ جو بشر ہیں انسان ہیں ان کی جو ہے وہ نسل کا ارتکا ہوئے یہ ارتکا سے آئے ہیں کہاں سے آئے ہیں یہ زمین سات خیصوں میں تقسیم ہے اور اس طرف ارتکا سے آئے اس طرف ارتکا سے آئے اس طرف نہیں ہر طرف یہ ارتکا سے آئے ہیں یہ جو حیت ہے یہ چھومن درگر نہیں آئی واضح ہرہ نہیں ہو رہا یہ ارتکا سے آئی ہے آہستہ 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 اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ خدا کا ایشور کا گارڈ کا تصور آیا کہاں سے ٹھیک ہے ایک وقت یہ تھا کہ یہ جسے آپ انسان کہتے ہیں اس کی مثال ایسی تھی جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے جب یہ پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے اس وقت یہ کیسا ہوتا ہے والدین کا محتاج ہوتا ہے کس کا محتاج ہوتا ہے والدین کا محتاج جو والدین کھلاتے ہیں وہی کھاتا ہے جو پلاتے ہیں وہی پیتا ہے جہاں وہ رکھتے ہیں وہی رہتا ہے ادھر ادھر نہیں جاتا نہ جا سکتا چاہ کر بھی جا سکتا لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے یہ ارتکا کرتا ہے ارتکا کسے ارتکا کہتا ہے سٹیپ بے سٹیپ آگے بڑھنے کو تو مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ سٹیپ بے سٹیپ وقت سے آگے بڑھتا ہے تو کیا کسی ایک خاص سیمت میں آگے بڑھتا ہے یا پھر ہر لحاظ سے ارتکاہ کر رہا ہوتا ہے عقل بھی جسم بھی صلاحیتیں بھی سارا کچھ ارتکاہ کر رہا ہوتا ہے سب کچھ ارتکاہ کر رہا ہوتا ہے نا بالکل ایسے ہی ایک وقت ایسا تھا کہ ارتکاہ کرتے 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 یہ جو بشر ہے یہ ایسی حالت میں تھا جیسے باقی مخلوقات آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نیچر کی ڈیپینڈنٹ ہے کس کی ڈیپینڈنٹ ہے نیچر وہ خود سے کچھ نہیں کرتے ہیں جو نیچر دیتی ہے وہی کھاتی ہیں وہی پیتی ہیں ویسی رہتی ہیں ٹھیک ہے تو ایک وقت تھا یہ زمین جنت تھی یعنی باغات میں یہ صرف تھی ہی باغ یہ زمین ہے جنت جنت الجنت یعنی باغات پر محیط تھی باغات پر محیط مل تھی ترہ ترہ کے پھل تھے ایک سے بڑھ کر ایک ذائقے اور یہ جو یہ انسان آیا اس کی کوئی کوئی زبان نہیں تھی اس کی جیسے باقی جانور آپ دیکھتے ہیں جو نیچر پر رہتے ہیں ان کی کوئی زبان ہوتی زبان کیوں نہیں ہوتی زبان ہوتی آپس میں کمیونکیشن کے لیے تو جب یہ شروع میں آئے تھے یہ ان کو آپس میں کمیونکیشن کی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ آپس میں کمیونکیشن کی ضرورت کا پیش آتی ہے جب آپ ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں یعنی اگر آپ کے پاس ایک شہ ہے وہ میرے پاس نہیں آپ کے پاس ایک سرائیہ تھا وہ میرے پاس نہیں اور مجھے وہ چاہیے مجھے کوئی کام ہے مجھے کوئی شہ چاہیے مجھے کوئی ضرورت ہے اور میں اپنی ضرورت خود پوری نہیں کر سکتا وہ ضرورت کوئی دوسرا پوری کر سکتا یعنی اگر آپ پوری کر سکتے ہیں تو میں نے اب آپ کو کہنا ہے کہ میری یہ ضرورت ہے اور اس سے پورا کرو کیسے کہا جائے گا زبان کیسے کہتے ہیں کمیونکیشن اپنی بات سمجھانے کو اور دوسرے کی بات سمجھنے کو یعنی اپنا مدہ سمجھانے کو اور دوسری کا مدہ سمجھنے کو اسے کہتے ہیں زبان تو ابتداء میں یعنی آہستہ 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 ابتقاء کرتے کرتے ایک لمبی مدت تک لاکھوں سال یہ جو جسے آپ آج انسان کہتے ہیں اس کی شکل و صورت یہ سرگو یہ ایسا نہیں تھا جیسے آپ دیکھتے ہیں ایک بچہ ہے اس کی شکل اس کا جسم ہر چیز تبدیل ہوتی یا نہیں وقت کے ساتھ ساتھ آپ مجھے یہ بتائیں آپ تیس سال پہلے سیم ایسے اتنی آپ کی ہائٹ تھے یہی شکل تھے چیرے پر بال تھے جسم پر بال تھے نہیں تھے آج کیا ہے ایسے ہی ایک وقت تھا یہ جو سپیشی ہے زمین مکمل جنت تھی پاغات اس میں رائے برابر بھی خرابی نہیں تھی کوئی خرابی نہیں تھی کوئی خرابی نہیں تھی اور یہ جو سپیشی ہے یہ دکھنے میں رہن سہن میں ایسی نہیں تھی جیسی آج ہے یہ جو انسان آج ہے نا یہ دکھنے میں رہن سہن میں کسی بھی حوالے سے ایسے نہیں تھے جیسے آج ہیں واضح ہو رہا نہیں ہو رہا ٹھیک ہے لیکن کیا ہوا جیسے بچے کا دماغ ارتکا کرتا ہے جیسے ارتکا کر رہا ہوتا ہے واضح ہو رہا ہوتا ہے سیکھ رہا ہوتا ہے کہاں سے سیکھتا ہے مشاہدات سے جیسے ایک بچہ ہے آپ جب تک اس نے آگ کا مشاہدہ نہیں کیا یعنی جب تک وہ جلا نہیں ہے تب تک آپ جو جی چاہے کر لو آپ اسے نہیں سمجھا سکتے کہ آگ کیا ہوتی ہے یا جلنا کسے کہتے ہیں جب تک کہ وہ مشاہدہ کرنے لیتا ہے یعنی آہستہ 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 ایک وقت آیا کہ یہ جو سپیشی ہے یہ جو انسان یعنی یہ جو پوری جنس ہے ان کے اندر کیا چیز آئی لرن کرنے کی کیپیپریڈیز جو ہے وہ ڈیویلپ ہوئی صلاحیتہ ڈیویلپ ہونا شروع ہو گئی واضح ہو رہا نہیں ہو رہا سیکھنے کے کہاں سے سیکھنے کے مشاہدات سے کہاں سے مشاہدات سے یہاں سے اس کا سفر شروع ہوتا ہے یہاں سے اس کا سفر شروع ہوتا ہے اس سے پہلے یہ سو فیصد نیچر پر ڈیپینڈ کرتا تھا کوئی زبان نہیں تھے کوئی زبان نہیں تھے آپس میں کوئی کمیونکیشن نہیں تھا یہ بلکل اسی طرح رہتے تھے جیسے کہ جنگل میں باقی جانور رہتے ہیں سمجھا رہیے نہیں آ رہیے نیچر سے لیتے تھے کھاتے تھے اور جنگی اپنی گزارتے تھے جیسے باقی جاندار رہتے ہیں اس طرح رہتے تھے اس وقت موسم ایسے نہیں تھے جیسے آج ہیں جو موسم ہیں وہ ایسے نہیں تھے جیسے آج ہیں اس وقت زمین دو حصوں میں تقسیم تھی دو طرح کس میں حصے تھے ایک وہ جہاں پر برح پڑی ہوئی ہے اور دوسرے وہ جہاں پر برح نہیں ہے برح والے جو خیتے تھے ان میں بارہ مہینے بہت ہی لو ٹمپریجر ہوتا تھا بارہ مہینے اور جو دوسرے خیتے تھے ان میں بارہ مہینے نہ گرمی نہ سردی موسم بیلنس رہتا تھا متوازن نہ ہی موسم اوپر جاتا تھا نہ ہی نیچے جاتا تھا باللکل متوازن ایسا یہ منظر تھا لیکن کیا ہوتا ہے گروہ کیجئے کہ آجتہ آجتہ یہ جو انسان ہے جسے آج آپ انسان کہتے ہیں یہ جو مخلوق ہے اس نے لرد سیکھنا شروع کر دیا مشاہدات سے کیا سیکھا کہ دیکھتا ہے کہ یہ درہت یا یہ نباتات کیسے وجود میں آتی ہیں یہ کیسے وجود میں اس نے دیکھا کہ درہت کے اوپر یہ پھال لگتا ہے وہ پھال نیچے گرتا ہے اس کے اندر بیج ہوتا ہے اور وہ پھٹتا ہے تو ایک نیا پودا نکلتا ہے اب یہ مشاہدات سے سیکھ رہا ہے لرن کر رہا ہے سیکھ رہا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اب مختلف یعنی ترہ ترہ کے پھل ہیں کچھ بلندی پھل لگتے ہیں کچھ اس سے نیچے کچھ اس سے نیچے کچھ اس طرح ہے رزق کی یہ ترتیب ہے رزق جو ہے وہ بھی سات ستی رزق ہے سات سٹیجز کا سات سٹیپس کا رزق ہے اب رزق کا معاملہ یہ ہے کہ جو سب سے نیچے والا رزق ہے وہ بہت کم ہے اس سے اوپر تھوڑا زیادہ ہے اس سے اوپر تھوڑا اور زیادہ ہے اس سے اوپر تھوڑا اور اس طرح کرتے کرتے جو سب سے نیچے والا ہے وہ نہ صرف کم ہے بلکہ اس کا جو ذائقہ ہے وہ ایسا ہے کہ وہ اگر آپ کھاتے ہو تو آپ کا دل آپ اکتاتے نہیں آپ اس سے اوپر والا جو ہے آپ اسے مسلسل زیادہ دیر نہیں کھا سکتے آپ اکتا جاؤ گے اس سے اوپر والا اس میں اور زیادہ اکتا ہٹ اس سے اوپر والا اور زیادہ اکتا ہٹ سمجھ جاریے نہیں آرہی اب ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ جو نیچے والا رزق تھا جو کہ نیچر کم تعداد میں وجود ملاتی یہ وہ رزق تھا جس میں آگ ہوتی ہے گرمی ہوتی ہے اشتیال ہوتا ہے یہ ان کو زیادہ ٹیسٹی لگنا شروع ہو گیا یہ زیادہ مزال ان کو آنا شروع ہو گیا تو انہوں نے اب مشاہدات سے یہ بھی سیکھ لیا ہوا تھا کہ چیز اگتی کیسے ہے تو یہاں سے انسان نے افتدا کی کہ خود سے یعنی جو رزق اسے زیادہ پسند آ رہا ہے وہ رزق خود سے اگانا یعنی چھوٹے پر مانے پر اگانا گروہ کر دیا واضح ہو رہا ہے اب وہ رزق جب کھایا انسان انہوں نے کھانا شروع کیا ہے تو اب اس رزق نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا ان کے اندر تبدیلیاں شروع ہو گئیں اس پیشی میں تبدیلیاں یعنی اپنے آپ کو یہ مکمل ہو چکے تھے انہوں نے پھر ارتقام ڈال ریا سب سے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو ارتقام ڈالا اور جب انہوں نے اپنے آپ کو ارتقام ڈالا اس وقت آج جو درہت ہیں یہ درہت نہیں تھے آج جو پھل ہیں سیم یہ پھل نہیں تھے آج جو مخلوقات ہیں یا مخلوقات نہیں تھیں اس وقت جتنے بھی پھل تھے جتنے بھی فروڈ تھے پہلے درہت جتنے بھی سارے پھل تھا اور ایک سے بڑھ کر ایک ذائقے نمبر دو جتنی مخلوقات تھی وہ بلکل ایسے رہتی تھی جیسے بچے اگر آپ موتی رنگوں کے نسلوں کے بچے ان کو کٹھا کہیں کر دیں نا وہ رہتے ہیں اس طرح تمام کی تمام خلوقات ایسے رہتی تھی کوئی درندے نہیں تھے کوئی بکری کی طرح بلکل شریف نہیں تھے سب کچھ متوازم تھا سب کچھ متوازم تھا اور کیجئے جب سب کچھ متوازم تھا انسان نیچر سے لے کے کھاتا تھا وہ یہ بلکل ایسے جیسے باقی جاندار ہوتے ہیں تو مجھے بتائیں اسے کسی خدا گارڈ ایشور کی ضرورت تھی چھوٹی سی مثال ہے جب اب پیدا ہوئی اب دیکھیں بچہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو کس کی ضرورت ہوتی ہے والدین کی ضرورت ہوتی ہے بچے کو کسی خدا گارڈ ایشور کی ضرورت ہوتی بچہ بچہ کے اندر یہ سوچ آتی ہے کہ کوئی خدا ہوگا یا ہے یا ایسا کچھ بھی اگر بچے کو بھوک لگتی ہے تو کس کی طرف روح کرتا ہے والدین کی طرح کوئی اسی بھی چیز کو ضرورت ہے کس طرف رجوع کرتا روح کرتا ہے والدین کی طرح این اسی طرح جب یعنی ایک وقت تھا جب یہ زمین جنت تھی تو یہ جو سپیشی ہے اس کی ضروریات تھی وہ ساری ساری یہ نیچر پوری کر رہی تھی جب تمام کی تمام ضروریات اس کی پوری ہو رہی ہیں تو اس کو یہ کس طرح روح کرے گا کوئی خدا گارڈ اشور اس کا کوئی تصور تھا ہی نہیں ایسا کوئی تصور نہیں تھا کیوں کیوں کہ آپ خدا گارڈ یا اشور جو ہے اس کو پکارتے ہو بلاتے ہو کیوں پکارتے بلاتے ہو جب آپ کو کوئی ایسی مسئبت ایسی پرشانی ایسی تکلیف یا ایسی ضرورت پیش آتی ہے جو ضرورت آپ کو لگتا ہے کہ دنیا میں کوئی پوری کرتے پھر آپ اس اپنی ضرورت کو کمپیر کرتے ہیں سورج سے چاند سے ستاروں سے زمین سے آپ کو نظر آتا ہے سورج چاند ستار زمین یہ ان کی تخلیق ان کو بنانا بڑا کام ہے یہ میری تکلیف ہے مسئیبت پرشانی یہ بڑی ہے جی تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ان کی تخلیق کائنات کی آسمان زمین ستار و سیر کی تخلیق یہ بہت مشکل ہے ناممکن حد تک مشکل ہے میری پرشانی میرا کام تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے تو جو آسمان و زمین بنا سکتا ہے وہ کیا میری مشکل نہیں حل کر سکتا دوسری چیز یہ انسان یہ دیکھتا ہے کہ ہر شیعہ کا بنانے والا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے علم کی کمی صرف اس حد تک محدود رہتے ہوئے کہ کوئی بھی شیعہ خود بودو وجود میں نہیں آتی ہر شیعہ کا کوئی نہ بنانے والا ہوگا لہذا وہ جو بنانے والا ہے وہ میری مشکل کو دور کر سکتا اس لیے اللہ گاڑ خدا عیشور وغیرہ کو پکارا جاتا ہے وہ ذہن میں آتا ہے برنہ آتا ہے نہیں آتا ایسے ہی جب تک یہ جو سپیش یہ انسان یہ سوف نیچر کا محتاج تھا نیچر پر ڈیپینڈ تھا اس وقت اس کی دماغی صلاحیت بھی ایسی نہیں تھی یہ جسم ہے اس کا structure بھی ایسی نہیں تھا یہ جن کو آج ہاتھ آپ کہتے ہیں یہ پاؤں اور ہاتھ ان دونوں پر چلتا تھا جیسے چار ٹاؤں والے جانور چلتے ہیں یہ اس طرح چلتا تھا یہ درختوں پر چلتا تھا جیسے بندر بچہ بالک نہیں ہو جاتا تب تک اس کا خیال لگتے ہیں جب تک وہ باشاور نہیں ہو جاتا جیسے وہ اپنے اخل ہو جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں اب خود سے کر جو کرنا ان کا بھی سیم یہی معاملہ تھا لیکن ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے مداخلت کرنا شروع شرک شروع کیا شرک کیسے کہتے ہیں شرک کہتے ہیں مداخلت کو جیسے مثال دور پر آپ کچن میں ہیں کھانا بنا رہے ہیں آپ سائیڈ پہ ہوتے ہیں میں آتا ہوں میں چیک کرتا ہوں کہتا ہوں مزہ نہیں آیا نمک تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے فلاں مثال تھوڑا زیادہ ہونا اور میں جا کے مثال بیچ میں ایڈ کر دیتا آپ کو اچھا لگے گا جو آپ بنانا چاہ رہے ہیں وہ بنے گا وہ ذائقہ بنے گا نہیں یہ جو ہے کہ دوسرے کے کام میں مداخلت کرنا اسے کہتے ہیں شرک تو جب اس سپیشی نے شرک سٹارٹ کیا کیا شرک یعنی نیچر میں مداخلت شروع کی یہ مداخلت کی نیچے والا رزق جسے آج آپ سیڈز یا بیج کہتے ہیں جنہیں آج آپ دالیں کہتے ہیں یہ چاول یا گندم یہ دالیں یہ جو رزق ہے یہ نیچر بہت کم مقدار میں اگاتے تھے ان کو اس کا زیادہ مزا آیا آہستہ آہستہ اس کو خود اگانا شروع کر دیا کیونکہ وہ مشادہ سے سیکھ چکے تھے اس سے بڑھ ان کی عقل نہیں تھی اس وقت جب انہوں نے خود سے اگانا شروع کیا اور وہ رزق کھانا شروع کیا تو یہ ارتکا میں پڑ گئے کس میں پڑ گئے ارتکا میں اس وقت جتنی بھی مخلوقات تھی کوئی بھی مخلوق گوشت نہیں کھاتے تھی کوئی بدرندہ نہیں تھا تمام مخلوقات وہی رزق کھاتی تھی جو رزق یہ کھاتا تھا یہ مخلوق یعنی انسان جسے آج آپ کہتے سب مخلوقات سیم رزق کھاتی تھی سیم اور کیا تھا ان کے اندر سیم آگتے ایک خاندان کی طرح رہتے تھے لیکن جب اس نے کیا رزق میں تبدیلی کی پنگال یا چھر چڑکی نیچر میں مدالت شروع کی تو ارتقاء شروع ہو گیا نہ اس میں ارتقاء شروع ہو گیا بلکہ باقی مخلوقات وہ جو رزق کا جو بیلنس ہے نیچر کا وہ جب بگاڑا کیا تو وہ اب رزق زیادہ کھرے ان میں بھی ارتقاء سٹارٹ ہو گیا یہاں پر زمین میں جتنی مخلوقات نیچر نے زمین کمپلیٹ کر دی تھی جو مخلوقات لانی تھی فائنل لے آئی تھی وہ تمام کی تمام مخلوقات کیسی پہلے زمین ساری اجلن بھاگ تھا دو حصوں میں زمین تقسیم تھی کچھ حصے جہاں پر ایکسٹریم ٹھانڈ ہے دوسرے حصے جہاں پر بلکل نار جہاں موسم جو ہیں وہ متوازن ہے بارش ہوتی تھی تو ٹھنڈ نہیں لگتی سورج نکلتا تو گرمی نہیں لگتی تھی یہ بارہ مہینے ایکول بیلنس تھا موسم لیکن جب ان اس مخلوق نے جو اس کے اندر لرننگ کیپیبلٹی تھی صلاحیت تھی اس کا استعمال کیا الٹ غلط استعمال کیا یعنی نیچر میں مداحلت سٹارٹ کی رزق کا بیلنس بدلا بگاڑا تو آٹومیٹکلی آہستہ سا تمام مخلوقات میں ارتقاء تبدیلیاں ہونا شروع ہو گئی موسم بھی ان میں بھی بگاڑ شروع ہو گیا اور باقی مخلوقات جو ان میں بھی بگاڑ سٹارٹ ہو گیا یہاں سے یہ ابتدا ہوتی اب بجائے یہ کہ یہ اب اس چیز کو سمجھتا یہ جو سپیش یہ ہے یہ مخلوق ہے جسے آجا پہ انسان یہ اس کو سمجھتے یہ سمجھ نہیں کہ یہ دن میں آگے بڑھتے چلے گئے جیسے سے آگے بڑھتے چلے گئے تو اس رزق کی وجہ سے مخلوقات کا توازن جو ہے وہ سارا توازن زمین کا بگڑنا شروع ہو گیا کچھ مخلوقات اوپر جانا شروع گیا کچھ نیچے کچھ درندے بننا شروع گیا کچھ بلکل شریف بننا شروع گیا موسم تھنڈے شروع ہو گیا اور گرم ہونا شروع ہو گیا اب یہ کرتے کرتے اب کیا ہوتا ہے شروع شروع میں اسے یہ جو مخلوق ہے اسے کوئی ایسی پرشانیاں ایسی تکلیفیں نہیں پیش آئیں کہ جو یہ خود دور نہیں کر سکتا تھا یہ اس رہ آگے بڑھتا رہا بڑھتا بڑھتا ایک وقت آیا کہ اس کو ایسی پرشانیاں ایسی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑنا شروع ہو گیا جو تکلیفیں جو پرشانیاں مسئیبتیں یہ اب خود دور کرنے کے صلاحیت نہیں رکھتا تھا اس کے اختیار میں نہیں تھی اور اس وقت تا کہ جسم ہے اس حوالے سے اور دماغی ذہنی لحاظ سے اتنا ارتقاء کر چکا ہوا تھا کہ اب یہ بہت کچھ سوچنے سمجھنے کے صلاحیت حاصل گار چکا ہوا تھا یعنی اس سٹیج پر پہنچ چکا ہوا تھا کہ کوئی پرشانی کو مسئیبت کو تکلیف آتی ہے تو کیوں آتی ہے ٹھیک ہے نا لہذا کرتے 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 ایک وقت آیا یہ جو سٹرکچر آپ کے سامنے کڑا ہے جب یہ ارتقاء کرتے کرتے اس صورت میں پہنچ آیا اور اس کو اپنے ہی کرتوتوں یعنی شرک نیچر میں مدالت کے سبب پرشانیوں کا تکلیفوں کا سامنا کرنا شروع ہوا ایسی مسئیبتیں ایسی تکلیفیں آنا شروع ہوگی جن کا حال تدار ہوگی یہ خود نہیں کر سکتا تھا تو پیچھے اب اس کے پاس ایک رستہ بچا وہ کون تھا وہ اس نے دیکھا وہ ہی بات کہ کون ہے جو مجھے تو کتنے وجود ثابت ہوتے ہیں تین وجود خالق خالق اور مخلوق کتنے وجود ثابت ہوتے ہیں خالق خالق اور مخلوق کوئی چوتھا وجود ثابت نہیں ہوتا تو یہ دیکھتا ہے کہ کوئی بھی شئے خود وخود وجود میں نہیں آسکتی کوئی بھی شای جیسے اس نے اگر کوئی مٹی کا کوئی بھت بنایا کوئی مٹی کا سانچا بنایا کوئی اینٹ بنائی تو اس کے سامنے قانون یہ ہے کہ مٹی کو اینٹ میں ڈالنے کے لیے ایک ڈالنے والے یعنی خالق کی ضرورت پیش آتی ہے مٹی خود بہت اینٹ شروع کر دیا کہ جیسے یہ مٹی خود بہت اینٹ نہیں بن سکتی بنانے والے کے علاوہ ایسے ہی اتنی بڑی کائنات خود بہت کیسے بن سکتی ہے اتنی بڑی کائنات خود بہت کیسے بن سکتی ہے لہٰذا اس کا بنانے والا بھی کوئی نہ کوئی ہے سمجھ رہی نہیں آرہی اس کا بنانے والا بھی کوئی نہ کوئی یوں ارتقاء کرتے 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 جب یہ جو مخلوق ہے جسے آج آپ انسان کہتے ہیں یہ اس سٹیج پر پہنچ تو پہلی دفعہ خدا گارڈ یا ایشو آپ کہیں یہ تصور اس نے خود گڑا خود گڑا کیوں گڑا ایسی تکلیفوں کا سامنا کرنا شروع ہو گیا ایسی پرشانیاں تکلیفیں مشکلیں سامنا آنا شروع ہو گئیں جن کا تدارک جن کا حال یہ خود نہیں نکال سکتا تھا اب وہ اس کے بس کا روگ نہیں تھی اب یہ ان تکلیفوں سے ان پرشان سے بچنا چاہتا ہے کیسے بچے گا خود تو کون تھا کام بڑا کائنات کی تکلیف تو جو کائنات اتنو بڑا کام کر سکتا ہے کیا وہ میری مشکل حل نہیں کر سکتا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے لہٰذا اب یہ جو ہے اس نے کیا کرنا شکر گرگڑانا شکر دیا تو جو بھی ہے تو جہاں بھی ہے مجھے نہیں اتنا پتا ہے کہ تو ہے مجھے اتنا پتا ہے کہ تو ہے اگر تو مجھے سن رہا ہے تو مجھے اس مسیبت سے نکال آئندہ میں یہ نہیں کروں گا کیوں کیونکہ جو آج مجھے مسیبتوں کا تکلیف کا سم نہیں کس وجہ سے ہے میرے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے میرے اپنے تو ایک بار مجھے اس مسیبت سے نکال دے اس وقت سے نکال دے اگر تو نکال دے میں دوبارہ یہ نہیں کروں گا میں واپس پلٹ جاؤں گا جیسے شروع میں تھا یوں اس نے اب پکارنا شروع کر دیا کہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے جہاں بھی ہے مجھے اس مسیبت سے اس تکلیف سے ایک بار نکال دوبارہ میں ایسا نہیں کروں گا میں واپس پرٹ جاؤں گا جہاں سے میں سفر یہ شروع کیا تھا وہاں پہن یعنی واپس یعنی میں اپنے آپ کو نیچر کہا گئے جو کہا دوں گا ایک بار مجھے تو نکال یہاں سے اب اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ جو رسول ہے اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے رب جو ہے وہ خود سامنے آتا ہے کیسے بہشری صورت ہے اب رب کو پتا تھا کہ یہ آگے چل کر کیا کرے گا تو اس نے ایک سلسلہ ایسا لائیا وہ وجود میں کہ جو اب یوں سمجھے کہ وہ یہ یہ جو سلاحیتیں ہیں سو چوب چار گھور کرنے والی یہ ساری سلاحیتیں ان میں وہ ان سب سے آگے تھے کوئی اس نسل کا کوئی ثانی نہیں تھا ٹھیک ہے جی تو وہ بھی ساتھ ساتھ نسل ارتکا کہ اس نسل سے اب ایک شخص اٹھتا ہے وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے رب اور رب کیا ہے وہ بتاتا ہے کہ اے اکل کے اندو خدا گاڑ ایشور کوئی اوپر نہیں ہے یا کہیں اس کائنات سے باہر نہیں یا کائنات سے باہر جا سکھو کس کو تلاش کر رہے ہو خالق کو تلاش کر رہے ہو نا خالق کو تلاش کر رہے ہو کیوں خالق کو تلاش کر رہے ہو اس لیے کر رہے ہے کیونکہ تین وجود ثابت ہوتے ہیں کوئی بھی شہس میں رکھو خالق خلق اور مخلوق خلق اور مخلوق تمہیں نظر آتی ہے ہر طرف خالق نظر نہیں آرہا کیوں نظر نہیں آرہ اس لیے نظر نہیں آرہ کیونکہ تم باہر تلاش کر رہے یہ بلکل ایسی ہے ایک چیز آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے اور آپ وہاں دیکھنے کے بجائے آپ کوئی یہاں نہیں ہو سکتی اب یہاں نہ اب باہر تلاش کرنا شروع دیں تو جو چیز اندر ہے وہ باہر ملے گی دوسری چیز یہ تلاش کس کی جاتی تلاش جو ملا نہیں ہے ایسا یہ نا تو کس کا خالق کو تلاش کر رہے ہو نا تو سب سے پہلے یہ دیکھو گور کرو اپنے سامنے کوئی بھی شیع رکھو کتنا وجود ثابت ہوتے ہیں تین خلق مخلوق اور خالق خلق کیا ہے جی سامنے پڑی ہوئی مخلوق وہ بھی سامنے شیع ایک ہے لیکن تم کہہ رہے دو وجود خلق بھی یہی ہے اور مخلوق بھی یہی ہے یعنی میٹیریل بھی یہی ہے اور شیع بھی یہی ہے جس سے بنی وہ بھی یہ خود ہے شیع ایک یہ اس کو خلق اور مخلوق دو نام دے رہے دو وجود کہہ رہے اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کیسے یہ ثابت ہی ہوتا کہ ایک جو شیع ہے وہ ایک سے زیاد وجود ہو سکتی ہے اگر یہ ایک ہی شیع خلق اور مخلوق ثابت ہو رہی ہے تو کیوں نہ خالق بھی پہلے اسی میں تلاش کیا جائے کہیں اسی میں ہی تو نہیں اب انسان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اپنی بنائی کنا شروع دیتا ہے یہ اپنی شیع کو دیکھتا ہے جو شیع یہ بناتا ہے میٹیریل اور شیع وہ خود ہوتی ہے لیکن کہتا ہے میٹیریل کو میں نے یا کسی نہ کسی انسان نے یا کسی دوسرے نے میٹیریل کو وہ شیع بنایا اب یہی فارمولا یہ کائنات پر اپلائی کر دیتا اور خالق خالق کو کائنات سے باہر تلاش کرنا شروع کر دیتا اب جو چیز اندر ہے اسے آپ باہر تلاش کریں گے اور پھر باہر آپ کے رسائی بھی نہ ہو باہر کوئی ہو بھی نہ تو کیسے ملے گی آپ آپ جو ہے جس کا وجود نہیں وہ کیسے ملے گا ملے گا تو یوں ایک بشر اٹھتا ہے انہی میں سے انہی کی زبان میں اور آپ کو یہ بھی سمجھ آ جکی ہوگی کہ زبانیں کیسے وجود میں آئیں کہ جب انہوں نے وہی ارتقاء کیا ایک دوسرے کے محتاج ہونا شروع ہو گئے ٹھیک ہے نا تو پھر آپس میں کمیلیکیشن کرنا تھا اس کے لئے آستہ آستہ کرتے 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 زبانیں بھی وجود میں آئیں ایک دوسرے سے لین دن کرنے کے لئے تو یوں وہ جو وقت آیا جب یہ گڑا رہے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں تو کیا ہوا اس نے کہ اکل کے اندو گدے کے بچو باہر تو اس کو تلاش کرنا پھلے اندر تلاش کرو اگر اندر نہ ملے تو باہر بھی چلے جانا کیا باہر تمہاری رسائی ہے وہ تمہاری اس زمین سے باہر رسائی نہیں تو تم کائنات کا باہر تصور کر رہے ہو تم یہ کیا پتہ کائنات کیا ہے لہذا تلاش کرو دیکھو درہت جو وجود میں آ رہا ہے کوئی باہر ہے جو اسے وجود میں لارہ ہے یہ کائنات خود ہی درہت وجود میں لارہ ہیں جو جو بھی یعنی کوئی بھی تم تخلیق سامنے رکھو جو تخلیق تم نے نہیں کی کوئی بھی ایسا وجود سامنے رکھو جس کو تم نے نہیں بنایا جانو کیا باہر چکو تیسرا یا دوسرا کیسے بنا رہا ہے یا یہ کائنات خود ہی سے بنا رہی ہے اپنی ہی تخلیق لے لو تمہیں کس نے بنایا تمہارے ماں باپ نے تمہارے ماں باپ کو ان کے ماں باپ نے کیسے بنایا پتا چلے گا تمہاری اپنی تخلیق کے پیچھے بھی یہ کائنات کار فرما ہے تمہارے ماں باپ نے کیسے کھایا رزق کھا کے رزق کھا سے آیا اسی کائنات سے تو جب تم غور فکر کروگے تمہارے سامنے یہ بات بلکل کھل کر واضح ہو جائے گی خلق مخلوق اور خلق یہ کائنات خود ہی ہے کوئی دوسرا ہے ہی نہیں تم خالق کو تلاش کرنا ہے تو گھر سے شروع کرو اب انسان کا معاملہ یہ ہے انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب خالق کی تلاش کی بات آتی ہے تو یہ گھر سے شروع نہیں کرتا کائنات سے شروع نہیں کرتا یہ شروع باہر سے کرتا اور کون سا باہر جس کا خود بھی نہیں پتا جس کا کوئی صبر بھی نہیں جہاں موجود ہے وہاں تلاش کرتا ہی نہیں واضح ہو رہا نہیں ہو رہا یوں جو ایک شخص اٹھتا ہے اس وقت کے جو لیول تھا ان کا ذہنی لیول جس تک یہ اتقا کر آئے ہوئے تھے تو ان سے بہتر لیول کا لیکن اس وقت کے حساب سے ایک بشر اٹھتا ہے اور ان کے اوپر یہ حقائق یہ راز واضح کرتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ دیکھو تم کیا کرے تم ان مسیبتوں سے تکلیف سے بچنا چاہتے ہو نا جو جو تواہی ہیں جو ہلاکتیں آ رہی ہیں کیسے بچوگے باہر کوئی نہیں بیٹھا ہو جو تمہیں آگے بچائے گا پہلے ثابت کرو کہ اس کائنات کے علاوہ کوئی خالق ہے کوئی مالک ہے تو اگر ان تکلیفوں سے ان مسیبتوں سے بچنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو جو تم نے فساد کیا ہے جو خرابیاں کی ہیں جن خرابی کی ویسے یہ تباہی آ رہی ہیں تم پیچھے ہٹ جاؤ تم نیچر کے در رکھ جو نیچر دیتی ہے وہ کھاؤ وہ پی اس ہی اگر نیچر میں چھٹ بند کر دو میں تمہیں ان تمام مسیبتوں تکلیفوں سے نجات مل جائے گی واضح برا نہیں ہو رہا یہاں سے ابتدا ہوتی ہے رسول کے تصور کی اور رسول آکر واضح کرتا ہے کہ وہ ہستی وہ ذات جس کو تم تلاش کر رہے ہو کہ جو ہماری مشکلات کو دور کر سکتی ہے وہ کون ہے کیا ہے یہی کائنات یہ ہے جب آپ غور و فکر کریں گے تو یہ حقائق آپ کے سامنے آئیں گے لیکن اگر غور و فکر نہیں کریں گے تو پھر آپ کے پاس پیچھے ایک زریعہ ایک سورس بچتا ہے اب آؤ ایداد سے منت کے لئے کس کہانی خور آفات وہ بچیں گی اب یہ آپ پر منحصر ہے یہ فیض آپ نے کرنا ہے آپ ان کہانیوں پر جینا چاہتے ہو ان کہانیوں میں جینا چاہتے ہو یا پھر آپ حق چاہتے ہو تو پہلا آپ کا سوال کیا تھا کہ اللہ گار خدا یا ایشور جو ہے اس کا تصور کہاں سے آیا تو اس کا جواب ملا اب رسول کی بیسط کا مقصد کیا ہے مقصد کیا ہے گھور کیجئے اس کے لئے ہم تھوڑا سا پھر پیچھے چلتے ہیں پیچھے ہم یہاں چلتے ہیں کہ اللہ خدا گار ایشور اب جو بھی نام دیں اب کس کو اللہ کہتے ہیں کس خدا ایشور یا جو بھی کہتے ہیں خالق کو کس کو خالق یعنی کریٹر کو ایسا یہ نا اب کریٹر کون ہے کیا ہے کیسے پتا چلے گا ایک طرف آپ کے پاس اباؤ اجداد سے نسل در نسل منتقل ہونے والے عقائدوں نظریات ہیں ان کا لٹریچر ہے ان کی کتابیں ہیں وہ سورس ہے جو کہ اندو کو نظر آرہا ہے کہ یہ ایک انسانی سورس ہے اور اگر آپ اس کو خدای سورس ثابت کر بھی دیں تو پھر بھی آپ اسے انسان کی ملاوٹ سے پاک ثابت نہیں کر سکتے ایسا یہ نا اسے آپ خالص ثابت نہیں نہیں کر سکتے دوسری طرف آپ کے پاس کان ہیں آنکھیں ہیں عقل ہیں یہ صلاحیتیں آپ کس نے دی ہیں خالق نے دی ہیں نا جو خالق کے کائنات ہیں تو کیوں دی ہیں فضول میں تو نہیں دی دی تو آپ ایسا کرو آپ اباؤ اجداد سے جو اقادر منتقل ہوئے ہیں خدا گارڈ اللہ یعنی خالق کے بارے ان کو فیل حال ایک طرف رکھو اور خود گرو فکر کرو ان صلاحیتوں کا استعمال کرو کیا جس کو تم تلاش کر رہے ہو وہ یہی کائنات نہیں ہیں جسے آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے اسماء اسماء الخسنہ یعنی خدا گارڈ اللہ عیشور کون ہے جس میں یہ 99 جسے آپ اسماء الحسنہ کہتے ہیں وہ 99 صفات جس میں بیک وقت اور کامل موجود ہوں وہ خالق کے لابہ کوئی اور ہوئی نہیں سکتا خالق کے لابہ چوٹی سے مثال ایک قسم ہے الگنی کیا الگنی الگنی کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بھی کام کرتا ہے اس کے لئے اسے جو کچھ بھی چاہئے وہ خود اپنے آپ سے کسی دوسرے کی طرف روح نہیں کرتا اپنا کام کسی دوسرے سے نہیں لیتا یعنی اگر کچھ بنانا ہے تو اس کے لئے جو میٹیریل چاہیے جو کچھ چاہیے جو نقشہ یہ جو کچھ بھی وہ اس کی اپنی پراپٹی ہے کوئی دوسرا اٹھ کر کلیم نہیں کر سکتا کہ اس نے مجھ سے لیا سمجھا نہیں آئے اب اگر بارش برسانی ہے بارش برسانی ہے سب سے پہلی بارش کون برساتا ہے یہ اللہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اب غور فکر کریں اللہ کون سب بارش کون بارش تو یہ کائنات برسا رہی ہے سورج اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے چاند اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے ہوائیں اپنی ذمہ داری ادا کرتی ہیں سمندر اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے جتنی مخلوقات اپنی ذمہ داری ادا کرتی ہیں جس سے کیا ہوتا ہے بارش برستی ہے اگر کوئی ایسا خالق ہے ایسا خدا ہے جو کائنات سے ہوتا بارش برسانے کے لئے پانی کے لئے سمندر کا محتاج دیکھ واضح ہواوں کا محتاج الگنی کون ثابت ہوتا ہے الگنی تو یہ کائنات ثابت ہوتی اب یہ ثابت نہیں کر چکتے کہ بارش برسانے میں اس کائنات کے علاوہ رائی برابر بھی باہر سے کسی کا ملدخل ہے یہاں تک بارش برسانے کے لئے کائنات کو حکم کسی نہ باہر چاہ دیا نہیں کائنات خود ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کب کہاں کتنا پانی برسانا ہے تو پھر خدا خالق کون ثابت ہوتا خدا اللہ گاڑی شر کون ثابت ہوتا اس کائنات صحابیہ سے کسی بھی پہلو سے اور کریں آپ کے اوپر یہ بات کھل کر واضح ہو جائے گی خدا اللہ گاڑی شر کائنات ہے دوسرا آپ جانتے ہیں کہ رب کیا ہے لا شریک کیا ہے لا شریک لا شریک کا مطلب کیا ہے اس شریک برداش نہیں وہ شریک برداش نہیں کرتا دوسرا آنے کا مقصد رسول کی بیس مقصد کیا ہے رسول کیا ہے کائنات کا اپنا وجود یعنی رب خود آتا ہے بشری صورت میں تو جب رب لا شریک ہے اپنا شریک برداش نہیں کرتا تو وہ اگر بشری صورت میں آئے گا تو اپنا شریک برداش کرے گا حق آ جائے اور لاشریک کا مطلب کیا ہے کہ جب حق آ جاتا ہے تو اپنے علاوہ کوئی دوسرا وجود قبول نہیں کرتا برداش نہیں کرتا حق کیا ہے روشنی حق کیا ہے تو جب روشنی آ جاتی ہے وہاں پر اندیرہ رہ پاتا ہے روشنی اندیرے کو برداش نہیں کرتی ہو رہا واضح یا نہیں ہو رہا اسی طرح حق کیا ہے سچ باطل کیا ہے جھوٹ تو جب حق آ جاتا ہے تو جھوٹ اپنا وجود برقرار رکھ پاتا ہے یا تو حق ہے یا باطل ہے ایسا یہ نا اور حق ایک ہی ہے باطل میں آ کو قسم جن سے ملیں گی مثال دور پر دو جمع دو برابر کیا آتا ہے چار کیا ہے حق چار کیا ہے باطل کیا ہے دو جمع دو پانچ کہلو دو جمع دو چھ کہلو دو جمع دو آٹھ کہلو دو جمع دو پندرہ کہلو بیس کہلو چار کے علاوہ جو بھی کہو کہ وہ کیا ہے باطل تو باطل کتنا ہو گیا ایک اگر کوئی کہتا ہے دو جمع دو پانچ اب یہ مثال ہم بڑی سادہ آسان سی دے رہے ہیں ٹھیک ہے نا لوگ دو جمع دو پانچ کیوں نہیں کہتے کیونکہ یہ جو انسان ہے اس کا منٹل لیول اتنا ہائی ہے کہ یہ جو فارمولہ ہے یہ کلیا ہے یہ اس کے لیے بالکل ایک نارمل چیز ہے اس لیے ہر کسی کے لیے دو جمع دو چار ایسے ہی ہے نا جب تک کہ وہ باشور نہیں ہو جاتا وہ اس کو سمجھ نہیں آ جاتے ہیں تب تک ہو جاتا وہ پانچ بھی مان لے چھ بھی مان لے آٹھ بھی مان لے داس بھی مان لے لوگ بچوں کا آپ کو پتہ اللو بناتے بھی ہیں تو اس لیے مثال دی جاری یہ دو جمع دو چار والی بہت آسان ہے دو جمع دو چار کیا ہے حق اب چار کے علاوہ کوئی ایک تیسرا ہے وہ کہتا ہے جی پانچ حق نہیں ہے حق کیا ہے دو جمع دو چھے جب چھے آیا پانچ مٹے گا پانچ بھی رہے گا چھے بھی رہے گا پانچ چھے کو باطل کہے گا چھے پانچ کو باطل کہے گا اب کوئی تیسرا اٹھتا ہے وہ کہتا ہے دو جمع دو سات چھے اور پانچ کا وجود مٹے گا کیا ہوگا تین تین ایک کی وقت میں موجود ہوگے تین دستوں گرباں ہوگے وہ کہہ رہا ہے میں حق کو دوسرے دونوں باقی سب گلتے ہیں ہر کوئی کہے گا یہ میں ٹھیک ہوں میں حق کو باقی سب گلتے ہیں ایسا ہی ہے لیکن جب چار آ جائے تو چار کے آنے سے پہلے اگر ایک ہزار ہی باطل موجود نہ ہوں چار کے آنے کے بعد کوئی ایک بھی اپنا وجود برقرار رکھ پائے گا مٹ جائیں گے سب یا نہیں مٹ جائیں گے چار کیسے آتا ہے حق حق سے ہی آتا ہے جیسے ایک بچہ ہے چھوٹا آپ اسے ساری زندگی پٹی پڑھاتے رہے ہو بیٹا دو جمعہ دو چھے دوسرا کہے دو جمعہ دو پانچ تیسرا کہے دو جمعہ دو پندرہ لیکن جب وہ باشاور ہو جائے گا پھر اسے کوئی دھوکہ دے پائے گا جب وہ باشاور ہو جائے گا اس وقت اس کے سامنے کیا آئے گا دو جمعہ دو چار باقی کچھ بھی اپنا وجود برقرار پائے گا یہ ہے حق کی پہچان جب حق آتا ہے تو حق اپنا شریک برداشت نہیں کرتا وہ حق ہی نہیں جس کے آنے سے شریک برقرار رہے فاضح ہو رہا نہیں ہو رہا حق کی پہچان کیا ہے حق اور باطل کی حق کی پہچان یہ ہے کہ جب حق آتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے جو بھی حق کا داوے دار ہوتا ہے وہ اس کے سامنے نہیں ٹھہر پاتا قائم نہیں نہ سکتا اور باطل کبھی بھی اپنی زبان سے یہ نہیں کہے گا کہ میں باطل ہوں کہے گا کیونکہ زندہ رہنا حیاء رہنا حیاء کس کا حق ہے حق کا کوئی بھی کہے گا مجھے دو نمبر مال چاہیے آرے کوئی ایک نمبر چاہیے تو باطل کے آ کر یہ کہے گا کہ میں دو نمبر ہوں میں باطل ہوں باطل جو ہے وہ حق کے نام بری آتا ہے لیکن باطل کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آنے سے اس سے پہلے جو بھی حق کا داوے دار ہے وہ نہیں مٹھتا باطل نہیں ہو رہا اس کے آنے سے پہلے جو باطل ہے وہ قائم رہتا ہے وہ ان میں یعنی باقی دکانوں میں ایک نئی دکان کا اضافہ ہو جاتا ہے باقی دکانوں میں ایک نئی دکان کا اضافہ ہو جاتا ہے لیکن جب حق کا آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کوئی ایک بھی دکان قائم رہ پاتی ہے حق کے علاوہ سوالی پیدا نہیں ہوتا ہے یہ ہے حق کی پہچان اب رسول جب آتا ہے رسول کون ہے اسی قرآن میں اب دیکھیں تو قرآن میں کہا گیا ہے وہ لوگ مشرق ہیں رب کا کفر کرنے والے ہیں رب سے انکار کرنے والے ہیں جو یہ کہتے ہیں اللہ الگ ہے اور رسول الگ ہے وہ لوگ کون ہیں مشرق ہیں کافر ہیں رب کا کفر کرنے والے کیا مطلب اللہ الگ نہیں ہے اور رسول الگ نہیں ہے الگ ہونے کے لئے دو وجود ہونا شرط ہے جب وجود ہی ایک ہے اور وہ کیا ہے رب دوسرے کو اختیار ہی نہیں ہے دوسرا کو شریک و برداشت نہیں کہتا کہ اپنا شریک کھڑا کرے گا تو رسول کیا ہے حق ہے نا تو حق کیا ہے رب خود تو جب رسول آتا ہے تو رسول کیا ہوتا ہے دو ٹانگوں والا تو وہ جس ریڈیس کے لئے آئے گا جس خطے یا جس علاقے جن حدود کے لئے جس حد کے لئے آئے گا کیا وہاں اس کے آنے کے بعد وہاں جو شریک ہے اس کا رہنا چاہیے اگر کوئی آ کر یہ کہتا ہے کہ میں رسول ہوں میں تمہارے رب کا بیجا ہوا ہوں اور وہ کہتا ہے کہ میں اس اتنے ایریے کے لئے بیجا گیا ہوں تو اس کے آنے کے بعد اس کے آنے کے بعد جس کو وہ باطل کہتا ہے وہ قائم رہتا ہے تو وہ رسول یعنی حق ثابت نہیں تھا کیوں حق لا شریک ہے رسول کہنے کا مقصد کیا ہوتا ہے شریک کو ختم کرنا شریک کو مٹانا حق کو غالب کرنا ہر طرف حق کا پھیل جانا روشنی ہو جانا رسول کیوں آتا ہے کب آتا ہے آپ کو پہلے بتایا جب انسان ایسی مشکلوں ایسی مصیبتوں ایسی تکلیفوں میں پھنس چکے ہوتے ہیں کہ انہیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اب خالق کے علاوہ کوئی ہمیں نجات نہیں دلا سکتا ہمیں خالق کے علاوہ کوئی نجات نہیں دلا سکتا تو آپ رب کو پکاریں اپنی مشکلات کے حل کے لئے اور رب آ بھی جائے رب آ بھی جائے تو کیوں آیا آپ کی مشکلات حل کرنے کے لئے وہ آئے اور مشکلات ویسی ویسی کائنے رہے نہ صرف کائنے رہے بلکہ اور بڑھ جائیں وہ خالق ثابت ہوتا ہے وہ رب ثابت ہوتا ہے وہ حق ثابت ہوتا ہے تو رسول کہنے کا مقصد یہ ہے پھر رسول آئے جس ریڈیس کے لئے وہ آتا ہے جس علاقے جس خطہ جن حدود کے لئے آتا ہے وہاں پر وہ اپنے شریک جو ہے وہ مٹا دیتا ہے صرف وہ ہی رہ جاتا ہے ہر طرف حق ہی آتا ہے حق کیا ہے یہ کائناہ نیچر وہ نیچر کو اپنے وجود کو قائم کرنے آتا ہے لوگوں کو مشکلات مسیبتوں تکلیفوں سے نجات دلانے کے لئے آتا ہے مخلوقات کو مشکلیں مسیبتیں تکلیفیں ان کا خاتمہ کرنے آتا ہے جس خطے کے لئے جتنے خطے کے لئے وہ دعویٰ کرتا ہے آنے کا اس خطے کو وہ تمام طرح کے باطل سے پاک کرنے آتا ہے یہ ہوتا ہے مقصد رسول کی بیسر اور جب وہ آتا ہے آ کر وہ اپنے کردار سے بتا دیتا ہے کہ دیکھو اس طرح تم دنیا میں آتے ہو ایسے ایسے تم آگے یعنی تم پلتے بڑھتے ہو آگے سفر کرتے ہو پھر ایسے تم تمہیں اباؤ ایداد اور معاشرہ گمراہی کا شکار کرتا ہے اور پھر اس کے بعد کیسے ہدایت ملتی ہے کیسے حق کو اور اس کے بعد وہ کس طرح حق کو قائم کرنا وہ سر کو دکا کے چلا جاتا ہے کہتا ہے اب دوبارہ میں تب تک نہیں ہوں گا جب تک میں یعنی میری لابہ پھر کوئی مشکلات کو مسیدتوں تکلیفوں کو دور نہیں کر سکتا کیوں کیونکہ تمہیں میں نے ایسا تخلیق کیا ہے کہ تم اپنی مشکلوں اپنی مسیدتوں تکلیفوں کو حل کر سکو نمبر ایک نمبر دو میں نے تمہیں بتا دیا تمہیں کیا کرنا تو جب تک تم یہ کرو گے یعنی نیچر جو ہے اس پر قائم ہو جاؤ گے نیچر ہے حق تمہارا رب تو جب جب تک تمہیں نیچر پر قائم رہو گے تب تک تمہیں کوئی پرشانی لاحق ہوگی نہیں تو میری ضرورت ہے تم خود میرا وجود بنو میں مارو اور اگر غلطی ہو جاتی ہے غلطی ہو جاتی ہے اور اس کی سبب تمہیں کسی مشکل کا پریشانی کا سامنے کرنا پڑتا ہے تو وہ صلاحیتیں ہم نے تم میں رکھی ہیں کہ تم اس کو دور کر سکو جہاں وہ آ کے ایک رول مارڈل کے طور پر اپنے آپ کو سامنے رکھ کے اس کے بعد جاتا ہے اور پھر کہتا ہے میں تب تک نہیں آنگا جب تک دوبارہ پھر ایسے حالات نہیں بان جائے کہ میرے علاوہ ان حالات کو کوئی صدار نہیں سکتا واضح بھرہ نہیں ہو اب اس رسول کو کہہ کہتے ہیں رسول کیا کہتے ہیں رسول رسول لام کے اوپر دو سب رسول کا مطلب کیا ہے کہ جو رسولوں کا سلسلہ ہے رب کے بیجے ہوں کا جو سلسلہ ہے ان کو پیچھے پیچھے جائیں تو جو پہلا رسول آتا ہے وہ پہلا رسول کون ہوتا ہے وہ ہوتا ہے رب خود رب کب آتا ہے جب سو فیصد گمراہیاں ہوتی ہیں جب سو فیصد گمراہیاں ہوتی ہیں اور ان گمراہیوں کو ان پرشانی کو رب کے علاوہ کو دور نہیں کر سکتا اس وقت رسول آتا ہے بشری صورت میں اور آ کر بتا دیتا ہے کہ آگے اب تم نے کیسے چلنا ہے تو کہتا ہے تمہیں ہم نے یہ صلاحیتیں دی ہیں تم میں یہی کردار ادا کرنے کی صلاحیتیں رکھی ہیں تو میرے بعد جس جس کو بھی یہ صلاحیتیں دی گئی ہیں انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا اسی طرح استعمال کرنا ہے جیسے میں نے تمہارے سمجھنے کیا ایسے رہنمائی کرنی ہیں لوگوں کی جیسے میں یہ جیسے آپ انسان کہتے ہیں یہ بشر کہتے ہیں یہ دو حصوں میں تقسیم ہیں ایک وہ جو لوگوں کو آگ کی طرف لے جا رہے ہیں دوسرے وہ جو بہتری کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اور جو لوگوں کو ہلاکت طرف لے جا رہے ہیں وہ یہ اعلان نہیں کرتے کہ اے لوگوں آو ہم تمہیں جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں نہیں دعوی ان کا بھی یہ ہوتا کہ ہم تمہیں بہتری طرف لے جا رہے ہیں لیکن جب آپ گور کریں گے یہ جو آپ کو سلاحیت دیکھیں ان کا استعمال کریں تو آپ پتا چلا گا یہ آپ کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں جن کو آپ سائنس دان کہتے ہیں یہ آپ کے جتنے بھی لیڈرچپ انسانوں کی تو کہتا ہے رسول کے بات کیا ہوتا ہے راب کے خود آ جانے کے بات کیا ہوتا ہے جو انسان ہیں جن کے اندر یہ لوگوں کی رہنمائی انسانوں کی رہنمائی کی صلاحیت رب نے رکھی ہیں وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں ایک وہ جو لوگوں کو ہلاکت لے کر چلتے ہیں دوسرے وہ جو رب کی طرف لے کر چلتے ہیں وہ ہی کردار ادا کرتے ہیں جو آکر رسول نے ادا کیا تو وہ کیا کہلاتے ہیں رسول اس رسول کے فیلٹر سے نکلتے ہیں فیلٹر اپنے آپ کو وہ جو رسول آیا رب خود ادھر سے جو دوسرے ہیں جو انسانی سے دشمن ہیں وہ آہستہ آہستہ طاقت پکڑ دے جاتے ہیں کیوں کیونکہ ان کی جو دعوت ہوتی ہے وہ لوگوں کی خواہشات کیونکہ مطابق ہوتی ہے ان کی جو باتیں ہوتی ان کے جو کام ہوتی ہیں وہ لوگوں کی خواہشات مفاد ان کا مقصد اپنا ہوتا ہے مفاد اپنا ہوتا لیکن وہ لوگوں کے ذہن کے مطابق چلتے ہیں وہ ایسی بات کرتے ہیں جیسے لوگ کو قبول ہوتی ہے اچھی لگتی ہے لیکن جو لوگوں کو راب کی طرف لے کر چلتے ہیں ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بات کرتے ہیں وہ لوگوں کو کڑ بھی لگتی دیں ان کو قتل کرنا شروع دیتے ہیں اس طرح کے علماء ہوتے ہیں علماء اہل حق علماء حق ان کو قتل ان کی بات نہ ماننے کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے اور یہ دو طرح کے گروہ ایک طرف جو رب کی طرف لے کام ہو جاتے ہیں دوسر جو مشرد ہیں جو انسانوں کی اپنے وجود کا ہونا لازم ہے لیکن وہ بھی گمراہی کا شکار ہوتے ہیں جب ایسے موجود ہوتے ہیں جو دل سے یار یار کارے ہوتے ہیں تو پھر اس صورت میں رب آتا ہے کیوں اس نے اپنے اوپر لازم کرنی اگر اپنے وجود کو بچائے گا یہ ہوتا ہے رسول کا بے مقصد آگے جو آپ نے سوال کیا وہ آپ نے کہا تھا کہ یہ جو رسول کا بے سوال مقصد ہے یہ کیا پورا ہو گیا جو محمد پر سلسلہ بند کر دیا گیا تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ خدا نے اللہ نے گاڑ نے شور نے جو خالق کا اس نے رسالت کا سلسلہ یعنی خود اپنے انسانوں کی رہنمائی کے لیے سامنے آنے کا سلسلہ بند کر دیا کیا یہ خالق نے خود کہا ہے خود کہا ہے یہ تو وہی بات یہ تو اب آؤ اداد سے سنتے چلے آ رہے ہیں اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول کہنے کا سلسلہ بند ہے وہ قرآن کو حجت مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں مانتے ہیں نا قرآن میں کیا لکھا ہے قرآن میں اس سے پہلے جو رسول آئے ان کے بارے میں کیا لکھا جب 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 رسول آیا رب کا بیجا ہوا آیا رسول آیا جب جب رب خود آیا تب کیا ہر ایک نے اس کے ساتھ دشمنے کی ہر ایک نے اسے قذاب کہا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نو کی بات لے جائے کس کی نو جب آیا تو کومی نو نے کیا کہا جن کی طرف نو آیا ان لوگ نے کیا کہا کہ انہیں مان لیا یا نو رسول نہیں تھا مجھے یہ بتائیں آج دنیا میں کون سے ایسا شخص ہے خود کو مسلمان کہہ روانے میں مجھے ثابت کریں عیسائیوں میں بھی لے لیں یہودی میں کون سا ایسا شخص ہے جو یہ کہ نو رسول نہیں تھا آج ہر کوئی گواہی دینے پر مجبور ہے کہ وہ رسول تھا آج کیا وجہ ہے کہ جب وہ آتا ہے تو اس وقت ہر کوئی اس کا کفر و قذب کے طرح دشمنی کرتا ہے نہیں مانتا کوئی نہ کوئی تو ایسی وجہ ہوگی نا جی کیا وجہ ہے ظاہر سی بات ہے اگر رسول جب آتا ہے تب غور و فکر کا عقل کا دروازہ کھلا ہوا ہو تو کوئی بھی دشمنی نہیں کرے گا کیوں کیوں کہ رسول کی کسی ایک بات وہ بھی آپ ایسا ثابت نہیں کر سکتا جو عقل کے میار پر پورا نہیں اترتی اب اگر ایک بندہ آتا ہے وہ جو دعوت دیتا جو بات نے کرتا ہے وہ عقل اس کی تصدیق کرتی ہے تو مجھے یہ بتائیں کوئی انکار کرے گا اس کا کوئی سرط دشمنی کرے گا یعنی رسول آتا ہے اگر لوگ اسے سنتے ہیں سمجھتے ہیں تو کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ تو قذاب ہے کہہ سکتا اس کے ایک ہی سورت پیچھے بچتی ہے وہ سورت یہ ہے کہ نو کو سنا ہی نہیں گیا اگر اس کی بات کو سن لیا جاتا تو کوئی اسے قذاب نہیں کہہ سکتا کیوں وہ رب خود تھا تو کیا رب کی بات کو سننے کے بعد کو یہ کہہ سکتا ہے مجھے سمجھ نہیں ہے یہ یہ گلت ہے بلکل خلم خلا بازے ہوتا ہے کہ نو کو سنا ہی نہیں گیا جس کی وجہ سے یہ کہا گیا کہ تو رب کا بیجہ ہوا ہے ہم جا ہم تجھے نہیں مانتے جا تُنہ جو کرنا ہے کر لے کیوں کہا گیا اس کو سنا ہی نہیں گیا سمجھ نہیں آئے تو سننے دروازہ کیسے بند ہوتا ہے وہ وہ قذاب ہی ہوگا اس کی بات نہیں سننے مطلب کیا اے لوگو دروازہ بند ہے اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیں کوئی دوسری ایسی صورت سامنے آتی ہے کہ نو کو جس کو آج ہر کے رسول کہنے پر مجبور ہے اس کو اس وقت کے لوگ بات سمجھ یہ آتی ہے کہ جب نو آیا نو کے آنے سے پہلے رب کی طرح سے آنے والی ہدایت کا دروازہ بند کیا گیا ہوا تھا معاشرے میں اس وقت کی سوسائٹی میں یہ چیز عام تھی کہ اے لوگو نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہے اب کوئی رسول نہیں آئے گا لیکن کیا ہوتا ہے ایک شخص آتا ہے وہ اٹھ کر کہتا ہے کہ میں تمہارے رب کا بیجا ہوا ہوں لوگ کہتا ہیں تو قذاب ہے اور وہ واقعتا رب کا بیجا ہوا ہے اب اگر لوگو اس کی بات جاتا ہے وہ اگر قذاب ہے وہ کیسے کسی کو اپنا بنا لے گا بنا سکتا کیا ہے اس کا مطلب مطلب بالکل واضح ہے انہوں نے دروازہ بند کیا ہوا تھا کہ کوئی رسول نہیں آئے گا کیوں مجھے ایک اور سوال کا جواب دیں اسی قرآن میں ہے سورہ المومنون میں بھی ہے محتلی پیر سے یہ بات کی گئی اس کے علاوہ سورہ الجمہ میں بھی ہے سورہ آل عمران میں بھی ہے کیا ہے بتایا گیا کہ رسول کا پیس کیا جاتا ہے سورہ جمعہ بتا بتا گیا کہ رسول تب بیس کیا جاتا ہے جب رسول کے آنے سے پہلے بیس سے پہلے سو فیصد گمراہیاں ہوتی ہیں سو فیصد گمراہیاں حق کی ایک رائی بھی نہیں ہوتی حق کی ایک رائی بھی نہیں ہوتی اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ رسول کے آنے کا وقت کیا اس وقت ہو سکتا جب لوگ یہ کہ رب کے آنے کا دروازہ کھلا ہوا ہے رب کے آنے کا دروازہ کھلا ہوا ہے یہ بات اگر دنیا میں پائی جاتی ہو یہ تو سب سے بڑی حق والی بات ہے حق تو موجود ہے پھر بے شک تھوڑی صورت میں موجود ہے رب کہہ رہے کہ اس وقت رسول بیس کرتا ہوں یعنی سو فیصد گمراہیاں اور ایسی گمراہیاں کہ گمراہیوں بھی اپنی گمراہیوں کی انتہا پر ہوتی ہیں اس وقت رسول بیس کیا جاتا مطلب کیا مطلب یہ ہے کہ رسول جب آتا ہے جب جب سچا آیا ہے تب تب دروازہ بند ہوا تھا لوگوں نے ٹھیک ہے یہ وجہ ہے جس ویسے لوگوں نے ہر سچے کے ساتھ دشمنی کی اب آئیں آپ کے اگلے سوال کی طرح وہ آپ نے سوال کیا کہ انڈیا کے ایک گاؤں قادیان میں آج سے ایک صدی پیچھے ایک شخص ہوا ہے مرزا غلام قادیان اس نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا کہ میں رسول ہوں میں مسیح ماؤد ہوں تو وہ سچا تھا یا جھوٹا اس کے بارے میں حقائق کیا ہے اب اس کے بارے میں حقائق کیا ہیں سارے حقائق آپ کے سامنے رکھ دی ہیں انہا حقائق کی روشنی میں اس کو دیکھیں پرکیں آپ کے خود بہد واضح ہو جائے گئے کہ آپ کے بس اقل نہیں ہے چھوٹا سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یا دنیا قادیان جو ہے جو دین قادیان ہے میں ان کے سامنے ایک چھوٹا سوال لگتا ہوں مجھے اس سوال کا جواب دے دیں وہ سوال یہ کہ اس دنیا میں اس کے آنے سے جہاں وہ آیا باطل مٹ گیا کیوں کہ جو انڈیا ہے وہ بھی اسی زمین پر ہے قادیان بھی یہی ہے اور جو ہمیں نظر آتا ہے اس کے مطابق تو وہ اسی کائنات میں اسی دنیا میں اسی زمین پر اسی انڈیا میں اسی انڈیا کے گاؤں قادیان میں آیا اور پھر اس کے آنے کے بعد اس کا دعویٰ تھا میں پوری دنیا کے لئے آیا اور پوری دنیا کی تدور کی بات ہے وہ اپنے گھر کو روشن نہیں کر پایا وہ رسول صحابت ہوتا ہے مجھے اس سوال کا جواب دیتے اگر وہ سچا تھا تو کیا پوری دنیا کو مسیبتوں سے تکلیفوں سے پرشانی سے نجات مل گئی صرف اس سوال کا جواب دیتے اگر تو نجات مل گئی تو وہ سچا تھا اگر نہیں مل تو وہ قضاب تھا کیوں قرآن ایک اور بات 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 قرآن کہتا ہے کہ جان لو صرف سچے ہی نہیں آئے صرف سچے ہر شہ سے اس کا جوڑا ہے ہر شہ سے اس کا جوڑا ہے سچا ہے تو جوٹا بھی ہے سچا ہے تو جوٹا بھی قرآن کہتا ہے جب جب ہم نے سچے کو بیج کی یا سچے کو بیجا ہے رب کہتا جب جب میں خود سامنے آیا رسول کی صورت میں ایک تانے کا سامنا کرنا پڑا وہ تانہ کیا تھا ان انتا اللہ من القاضبین تو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اگر تو ہے تو کیا ہے جو سچے کے آنے سے پہلے قذاب آتے ہیں یعنی جو قذاب آتے ہیں جو قذاب ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک ہے تو قذاب ہے تو ان میں سے یعنی قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جان لو صرف سچا ہی ہمارا بھیجا ہوا نہیں آتا بلکہ قذاب بھی آتے ہیں قذاب بھی آتے ہیں اب جب یہ قانون ہے جب یہ قانون ہے کہ رسول ہونے کا دعویدار صرف وہ ہی نہیں ہوتا جو رب کی طرف سے واقعتا رب کی طرف سے آتا ہے بلکہ رسول ہونے کے ایسے دعویدار بھی اٹھتے ہیں جو رب کے بیجے ہوئے نہیں ہوتے جو قذاب ہوتے ہیں جو قذاب ہوتے آج سے ایک صدی پہلے اگر مرز غلام قادیانی نے دعویٰ کیا کہ میں رب کا بیجا ہوا ہوں میں مسیح ماؤد ہوں تو پہلے کیا دیکھا جائے گا بہلے یہ دیکھا جائے گا کہ کیا واقعتا رب کا بیجا ہوا ہے یا پھر قذاب ہے کیوں قذاب بھی آتے ہیں نا قرآن بتا رہے قذاب بھی آتے ہیں کیسے پتا چلے گا سچا ہے یہ قذاب ہے پتا ایسا چلے گا کہ رسول کیا ہوتا ہے رسول رب خود ہوتا ہے پتا ایسے چلتا ہے کہ رسول کی ضرورت کیوں پیش آئی رسول کی ضرورت کیوں پیش رسول کی بے صدق مقصد کیا ہے رسول کی ضرورت تو یہ ہے کہ جب انسان مشکلات میں مسیبتوں میں تکلیفوں میں اس قدر دنس جاتے ہیں کہ انہیں ان سے نجات کا اور کوئی ذریعہ نہیں نظر آتا سوائے رب العالمین کے اور وہ رب العالمین کے سامنے گرگڑاتے ہیں تو پھر رب آتا ہے پھر کیوں آتا ہے رب کیوں ان کے ساتھ مزاک کرنے آتا ہے آتا ہے ان کے پرشانیاں ویسی ویسی رہتی ہیں اور چلا جاتا ہے یہ تو مزاک ہوا سچا ہو رب ہو اور مزاک کریں مزاک اسے کہتے ہیں آپ چھاتی ٹھوک کیا میں مسئلہ حال کروں گا مسئلہ حال کرنا دور کے بعد ہے اس کا مسئلہ اور بڑھا دیا جائے اور دم دبا کے باگ جائے جائے اس سے بڑک مزاک ہو سکتا ہے تو رسول کی بے سطح مقصد تو یہ ہے کہ انسان جب مشکلات میں مسئیبتوں میں تکلیفوں میں اس طرح گر چکے ہوتے ہیں کہ تکلیف سے نکال سکے تو وہ رب کے سامنے گھڑاتے ہیں یا رب یا رب کر رہے ہوتے ہیں کہ اے رب ہمیں آکر نکال تو پھر رب آتا ہے رسول کی سطح بشی رسول اور اس کی سچے کی پہچان کیا ہے سچے کی پہچان یہ ہے کہ اگر آپ کی ایک مشین ہے وہ مشین خراب ہو گئی کاریگر آتا ہے آ کر کہتا ہے گیا ہے کیا مشین ٹھیک ہوئی مشین ٹھیک ہو گئی وہ جو خرابیاں تھیں وہ خرابیاں دور ہو گئی کیوں کیونکہ وہ خرابیوں کو دور کرنے کا دعویدار تھا وہ خرابیوں کو دور کرنے آیا تھا اگر تو وہ آتا ہے وہ خرابیاں دور ہو جاتی ہیں تو سچہ ثابت ہو جاتا ہے اس کے لئے اسے کوئی زور لگانے کی زور نہیں اس کا کردار اس کا عمل بتائے گا لیکن اگر وہ آ کر چلا بھی جاتا ہے خرابیاں دور ہونا دور کی بات خرابیاں دبل ٹرپل ٹرپل ہو جاتی ہیں کئی 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 بڑھ جاتی ہیں وہ سچہ ثابت ہوتا ہے یا جھوٹا ثابت کر سکے تو مجھے یہ بتائیں کہ مرزا غلام کا دیانی کیا اسے اتنا علم تھا کہ مسیح مہود کا معنی کیا ہے اگر اس گدے کے بچے کو یہ علم ہوتا کہ مسیح مہود کا معنی کیا ہے وہ کبھی بھی یہ نہ کہتا کہ میں مسیح ہوں مسیح تو راب خود ہے مسیح اور مہود وعدہ کر رہے جب وقت آئے گا میں آج ہوں گا اب جب وقت آ جاتا ہے اور وہ آئے خرابیاں دور نہ ہوں کیسے ممگین ہے چلیں غور کریں ذرا قرآن میں کیا کہا گیا قرآن میں کہا گیا کہ رسول کا بات ہے یا جس مسیح نے آنا ہے کب آنا ہے جب ظلال مبین ہوں گی مثال ہم ایسا کرتے ہیں یہ سورہ جمعہ ہے کھول لیں آپ سب بھی کھول سکتے ہیں سورہ الجمعہ ہے سکسٹی ٹو باسٹ نمبر سورت ہے اور اس کی آیت نمبر دو اور آیت نمبر تین ہے آگے آیت نمبر چار بھی اٹھ کر سکتے ہیں اور اگلی آیت ہے ان دو آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے پہلے تو بتایا جا رہا ہے کہ آج سے چودہ صدیہ قبل ہوا یہ جو کائنات ہے اسی نے یہی وہ ذات ہے جو خالق ہے جو مالک جراب ہے اسی کائنات نے اپنا نمائندہ یعنی جو رسول ہے وہ کھڑا کیا تھا کہاں سے لے کر آیا تھا جو الامین ہیں ان میں اور انہی سے لے کر آیا تھا آگے اس کی پہچان بتا دی اور پھر آگے بتایا کہ ہم نے یہ قانون میں کر دیا ہے وا ان قانون وا اور ان اگر قانون جو قانون میں کر دیا گیا وہ اگر ہو رہا ہو تو تب رسول آتا ہے قانون میں کیا کر دیا گیا من قبلو رسول کے آنے سے پہلے لا فی جن کے لیے رسول نے آنا ہے جن کو آ کر نجات دلانی ہے ان کا فی ظلال مبینٹ سو فیصد گمراہی میں ہونا لازم ہے شرط ہے رسول کے آنے کی شرائط کیا ہے جن میں آنا ہے اس قوم کا سو فیصد یعنی جتنا گمراہیوں میں جتنا نیچے جا سکتے ہیں خرابی میں جا سکتے ہیں اتنا چلے جائیں رسول کے آنے کے بعد یعنی جب رسول آتا ہے تو اس وقت وہ ایسی صورت میں ہوں کہ اس سے خرابی کی انتہا ہے اگر فرقوں میں تقسیم ہونا تھا تو جتنا فرقوں میں تقسیم ہو سکتے ہیں ہو چکے ہوں واضح ہو رہا نہیں ہو رہا جتنی خرابیاں آنی ہیں آ چکے ہوں جتنی عذیتیں مشکلاتیں پرشانیاں تقلیمیں آنی ہیں وہ موجود ہوں رسول کے آنے کے بعد کوئی نیا فرقہ نہ بن سکے اگر نیا فرقہ بنتا ہے تو قانون ہی پورا نہیں ہوتا ظلالی مبینی نسابت میں نہیں ہوتے واضح ہو رہا نہیں ہو رہا آپ اسی بنیاد پر اسی شرط پر مرزے کو پرکھ لیتے ہیں مرزے غلام قادرین کو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مرزا جب آیا جس قوم میں آیا ہے اس کا دعویٰ تھا پوری دنیا کے لیے لیکن آپ صرف ان کو لے لیں جو خود کو مسلمان کہلواتے ہیں صرف ان کو لے لیں کیا مرزا اس وقت آیا جب وہ ایکسٹریم جتنے انہوں نے فرقوں میں تقسیم ہونا تھا ہو چکے ہوئے تھے کیا مرزے کے آنے کے بعد نئے فرقیں نہیں بنیں سینکڑوں بنیں وہ اس بنیاد پر بھی کذاب ثابت ہوتا ہے کہ جو قرآن کہہ رہا ہے وہ کذاب جس کی وجہ سے جب سچا آتا ہے تو اس کو کذاب ہونے کے فتوے کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر سچے کہانے سے پہلے کذاب نہ آئیں وہ کذاب نہ آئیں تو سچے کچھ فتوے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کتنا بڑا مجرم ہوگا آپ کی نگاہ میں جس کی وجہ سے سچے کو لوگوں کی دشمنی کا سامنا کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے رب کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا دیکھ وہ رب کا بیجا وہ ہو سکتا ہے یہ تو بالکل حصہ یہ کہ آپ خود ایک اپنے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو کٹنا شروع کر دیں آپ خود اپنے آپ کو تکلیف دینا شروع کر دیں اپنے آپ کو تکلیف کون دیتا ہے کوئی اکل من دیتا ہے یا پاگل اب اگر مرزا سچا تھا تو آپ کہہ رہے ہیں رب باگل ہے جی بات دوہرہ نہیں ہو رہا ہے کیوں وہ سچا ثابت ہوتے ہی نہیں اس کے آنے کے بعد بہت ساری گمرائیاں احقیقت دیکھئے ہیں تو اصل گمرائیاں تو اس کے آنے کے بعد شروع ہوئی ہیں اصل گمرائیاں تو اس کے آنے کے بعد شروع ہوئی ہیں سچی کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ آئے تو جتنی خرابی ہونی تھی وہ ہو چکی ہو اس سے آگے خرابی کو چاہ کر بھی نہیں کر سکتا کیوں خرابی کی حد ہو گئی ہے ٹھیک ہے نا اور پھر پہچان یہ ہے وہ آئے تو اگر وہ دنیا سے جائے اس حال میں کہ وہ خرابیاں سو فیصد خدم نہ ہو جائیں وہ سچا ثابت نہیں ہوتا سچے کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ دنیا سے آتا ہے تو جب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے گمرائیوں کی انتہا ہوتی ہے رات ہوتی ہے جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو دنیا منور ہونی چاہیے پرشانی ہوتی کیا ہے مسیبت ہوتی کیا ہے تکلیف ہوتی کیا ہے اس کا تصور بھی مٹ جانا چاہیے واضح ہرہ نہیں ہوتا یہ ہے سچے اور جھوٹے کی پہچان اب مجھے بتائیں ان بنیادوں پر آپ بتائیں کہ کیا مرزا غلام کا دیانی سچا ثابت ہوتا ہے وہ رب کا سب سے بڑا دشمن ثابت ہوتا ہے رب کا سب سے بڑا دشمن ثابت ہوتا ہے قرآن میں کیا کہا گیا قرآن میں بتایا گیا کہ جب جب ہم اپنے رسول کو بیجتے ہیں جب جب ہم اپنے رسول کو بیجتے ہیں تو اس کو لوگوں کی دشمنی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں تاکہ سلیپ پر چڑھا دیا جاتا ہے آگ جلائی جاتی ہے کونسی آگ کہ جو معاشرہ ہے سوساٹی وہ آگ بگولا ہو کے اس کو قتل کرنے کے لیے رات دنے کر دیتی ہے اس کو گھر سے بے گھر ہونا پڑتا ہے ترہ ترہ کی عزیتوں کا تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کس کی وجہ سے صرف اس وجہ سے کہ اس کے آنے سے پہلے جو جھوٹے آتے ہیں ایسی انوائرمنٹ کر دیتے ہیں ان کی ویسے حالات ایسے بن جاتے ہیں کیوں کیونکہ جب گبراہیاں آتی ہیں لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے مسیحہ نے آنا ہے وہ مسیحہ کے انتظار میں ہوتے ہیں وہ مسیحہ کے انتظار میں ہوتے ہیں اب لوگ انتظار کر رہے ہیں اور مسیحہ آ جائے تو کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر رہے گا کیوں لوگ تو آلیڈی انتظار میں ہیں لوگ تو آلیڈی انتظار میں ہیں اب گھور کریں ہو یہ کہ آپ کسی کا انتظار کر رہے ہیں کسی کا ٹھیک ہے آپ انتظار کریں ہوتا یہ ہے کہ دو نمبر شیعہ آ جاتی ہے جلی شیعہ آ جاتی ہے کون شیعہ آ جاتی ہے آپ وہ شیعہ لیتے ہیں دیکھتے ہیں پرکتے ہیں وہ جلی نکلتی ہے کیا کریں گے آپ آپ تو پہلے مایوس ہونے کے لیے یعنی کہ اس سٹیج پر بیٹھ پہنچ چکے میں کہ مایوس ہونے والے ہیں آپ کو ایک ہی راستہ نظرہ آ رہا ہے رب ایک ہی راہ نظرہ آ رہی ہے اب رب ہی ہے جو مجھے بچا سکتا ہے یعنی آپ کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے ایک ہی آپ کو سہارا نظر آ رہا ہے ایک ہی ذریعہ نظر آ رہا ہے اور وہ ذریعہ جب آپ کے پاس آتا ہے اس ذریعہ تھی شیعہ آتی ہے وہ بھی آپ کی امیدوں پر پورا نہیں اترتی تو آپ کیا کریں گے پھر آپ اس کے بعد انتظار کریں گے بھائی جس کی امید تھی وہ بھی میری مشکل دور نہیں کر سکی وہ بھی مجھے مایوسی سے نہیں بچا سکی اب تو رستہ ہی بانگ لوگ مسیح کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کیوں کیوں کہ ان کے اندر یہ نظریعہ موجود ہوتا ہے پیچھے رسول کہہ کر گیا ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں رسول کیا ہوتا ہے رب وہ کہتا ہے دب دوبارہ ایسے حالات آئیں گے گمراہیں آئیں گے دوبارہ پھر میں آوں گا جب جب یہ حالات ہوں گے تب تب میں آوں گا یہ ہے رسول کی پہچان اب لوگ جب گمراہیں آتی ہیں رسول کے بعد صدیوں گزرتی ہیں گمراہیں آتی ہیں لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا مسیح آئے گا ہمیں نجات دلائے گا ہمارا مسیح آئے گا رب خود آئے گا رب خود آئے گا نتیجہ کا نکلتا ہے کہ ایک منافق ایک مشرق ایک کمینہ انسان اٹھتا ہے اس موقع کا فائدہ اٹھاتا ہے رب کے نام پر اٹھتا ہے اور لوگ اس مسیبت اس پرشانی سے نکلنے کے بجائے اور ضلیل ہو جاتے ہیں دی پھر اگر دوسرا اٹھتا ہے تو یہ بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے کسی بیڑیہ جو بیڑے چلانے والا تھا اس نے کہا گڑریہ جو ہے اس نے جا کے محلے میں گاؤں میں آواز دیا لوگ وہ شیر آ گیا شیر آ گیا لوگ ڈنڈے سوٹے صاحب کے لے کے نکل آئے آگے آگے دیکھا کچھ بھی نہیں یعنی ان کے ساتھ مزاق ہوا ہے ہاتھ ہو گیا وہ مایو سے کے واپس چلے گئے بھئی ہمارے ساتھ جوڑ بولا گیا دیکھیں دوسری بار پھر اس نے آواز دیا دوسری بار لوگوں نے پھر جکین کر لیا تیسری بار اس نے پھر کہا لوگوں نے کہا اس بار بھی جوٹی ہوگا پہلے دور مزاق کیا گیا اب بھی مزاق ہوگا لیکن تیسری بار حقیقت میں شیر آ چکا ہوا تھا اب کس کی بھی ایسے لوگوں نے نہیں مانا پہلے جو دو جوٹ بولے گئے بات ہورا نہیں ہوگا لوگوں نے کس کی بھی ایسے تحقیق نہیں کی لوگوں نے کس کی بھی ایسے شیر کہنے کا دردہ بند کر دیا وہی نہیں آئے گا وہ جو دو بار ان کے ساتھ جوٹ بولا گیا تو اصل مجرم کون سب سے بڑا مجرم کون بنتا ہے جوٹ بولنے والا جس کی وجہ سے دروازہ بند ہوا اب یہ جو مرضائی آپ نے جماعت احمدیہ کہا مرضائی جو کہا دیا نہیں ہے خود کو احمدی کہلوانے والے ان کی یہ کہتے ہیں نا ہم نبوت کا دروازہ کھول کے بیٹھی ہوئے ہیں ان کی وجہ سے مسلمانوں نے دروازہ بند کیا ان کی وجہ سے دروازہ بند ہوا کس طرح کیونکہ مرزہ مرزہ کہا نہیں سب سے لوگوں نے انتظار کر رہے تھے مسیح کا لوگ انتظار کر رہے تھے اس کی اس حرکت نے لوگوں کے مایوس کر دیا کہ لوگوں نے دروازہ بند کر دیا لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہوا اس نے یہ آیا رب کے نام پر اٹھا یعنی کہ ان کی امید تھی وہ مایوسی میں بدل گئی تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا اب اگر کوئی بھی راب کے نام پر اٹھے گا تو ہم پھر اس سے وہ چیزیں مانگیں گے کہ جو ان کے نزدیک راب کے لاب کو کرنے سکتا کیا موجزے ہیں تو راب کیا موجزات ہے رسول کا موجزات کے ساتھ آتا ہے کس نے لوگوں کو مایوس کیا کون دروازہ بند کرنے کا باعث بنا کون تحقیقے بند ہونے کا باعث بنا کس کی وجہ سے سچے کو لوگوں کی دشمنی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جوٹے کی وجہ سے یا تو یہ مرزے قادیانی کو سچا ثابت کریں جو کہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں ثابت کر سکتی جب وہ سچا نہیں ہے وہ قذاب ہے وہ جوٹا ہے تو صرف قذاب ہی نہیں بلکہ وہ رب کی نگاہ میں سب سے بڑا دشمن ہے سب سے بڑا مجرم ہیں اور جو رب کے مجرم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں کہ وہ رب کے چاہیتے ہیں رب کے لادلے ہوں گے رب ان کی پوری طرح کا رب ان کی سنے گا بتائیں ذرا واضح ہورا نہیں ہوتا لہٰذا یہاں پر پہلے تو بات یہ ہے کہ جو سوال کیا گیا اس کا جواب واضح کر دیا گیا جب ہم اب بھی آگے بڑھیں گے تو اور پہلوں سے بھی جو مرزا غلام قادیانی ہے قذاب مکار خنزیر اس کی حقیقت اس کا دجل اس کا فراد سب چاک کریں گے اور پہلوں سے بھی لیکن یہاں میں دنیا قادیان کو دنیا مرزیت کو دین قادیان کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ اگر کوئی مرزی کوئی قادیانی اٹھ کر احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کر دے قذاب ثابت کر دے اور مرزے قادیانی کو سچا ثابت کر دے سچا تو دور کی بات ہے ایک عامی نسان جو ہے وہ ثابت کر دے تو جو سزا کہیں گے احمد عیسیٰ وہ بھگتنے کو تیار ہے جو انام کہیں گے احمد عیسیٰ وہ تم لوگوں کو دینے کو تیار ہے اور جان لو حق جو ہوتا ہے حق غیرت کا نام ہے حق غیرت کو کہتے ہیں غیرت کہتے ہیں کہ اگر آپ پر انگلی اٹھے یعنی وہ حق ہی نہیں کہ جس پر انگلی اٹھے اور وہ انگلی قائم رہ سکے ٹھیک ہے نا وہ حق ہی نہیں جس پر انگلی اٹھے لیکن وہ انگلی مڑے نہیں وہ انگلی قائم رہے وہ حق ثابت نہیں ہوتا حق کہتے ہی اسے ہیں جس پر پہلے 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 چاہ کر بھی اتراز نہ اٹھایا جا سکے اور اگر کوئی اتراز اٹھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جس پر اتراز اٹھایا جا رہا ہے جس پر انگلی اٹھائی جا رہی وہ غلط ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انگلی اٹھانے والا غلط ہے اور پھر حق یہ ہے کہ وہ اس انگلی کو کٹے کیسے حق یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی کام کرنا ہے تو پہلے زبان سے پھر طاقت سے واضح ہو رہا نہیں ہو رہا حق یہ ہے کہ جب اس کی طرف انگلی کی جاتی ہے اتراز اٹھایا جاتا ہے تو وہ دلائل سے اس انگلی کو کٹ کے رکھ دیتا ہے ٹھیک ہے اور دلائل سے جب وہ انگلی کو کٹتا ہے اس کے باوجود بھی اگر وہ انگلی نیچے نہیں گرتی واپس نہیں پرڑتی تو پھر وہ حق ہے جو پتہ ہی نہیں چلنے دیتا کہ اس انگلی کو جدا کر لیتا ہے انگلی کا پورا ہاتھ ہی اتھا رکھ رکھ دیتا ہے اور کوئی پھر مذہب بات ہے کوئی چاہ کر بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے سے ظلم کیا گیا میرے ساتھ حق کی پہچان یہ بھی ہے کہ اگر حق پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے اور حق اس انگلی کو کٹتا ہے تو جس کی کٹی وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے اگر وہ یہ کہیں میرے ساتھ ظلم ہوا ہے تو وہ حق کی ثابت نہیں ہوتا ہے کیوں وہ نہیں کہہ سکتا میرے ساتھ ظلم ہوا ہے کیوں نہیں کہہ سکتا اس وعہ سے نہیں کہہ سکتا کیونکہ حق پہلے دلائل سے زبان سے اس انگلی کو کٹتا ہے زبان سے انگلی اٹھانے والے کے اوپر واضح ہو جاتا ہے کہ میں غلط ہوں واقعتاً یہ حق ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اگر حق کے مقابلے پر کھڑی ہو جائے باطل کا ساتھ انگلی جو حق کے طرف ہوئی اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے تو اس انگلی کو قائم نہیں رکھوا سکتے حق کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ وجہ ہے اور پھر بھی اگر وہ انگلی نیچے نہیں ہوتی پھر بھی وہ انگلی نیچے نہیں ہوتی تو پھر یہ کیا ہوتا ہے یہ استقبار ہوتا ہے تو پھر حق سے بڑھ کر طاقت کوئی ہے یہ ایسا ہی ہے کہ آپ پہلے کسی کو واردنگ دیں یعنی کہ میرا گھر ہے آپ میری دیوار توڑ رہے ہو میرے باگ کو حراب کر رہے ہو پہلے آپ زبان دیں بندہ آپ کا نقصان کر رہے ہیں آپ اسے زبان سے متنبہ کرنے ہیں واردنگ دیتے ہیں کہ آپ میرا نقصان کر رہے ہیں یہ میری شاہ ہے خراب کر رہے ہو اور اس کے اوپر واضح ہو جائے واقعتاً آپ کا ہے واضح ہو جائے اس کے باوجود یہ باز نہ آئے اور پھر آپ اس کے اوپر بلڈوزر چڑھاؤ تو وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ظلم کیا گیا اگر وہ پھر بھی کہتا ہے کہ میرے ساتھ ظلم کیا گیا تو اسے ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ صحیح تھا وہ سچا تھا لہٰذا دنیا قادیان کو دین قادیان کو دنیا مرضیت کو دنیا کے ہر قادیانی کو یہ چیلنج ہے کہ وہ اپنے آپ کو حق ثابت کرے غیرت مند ثابت کرے وہ آمد عیسیٰ کو غلط ثابت کرے آمد عیسیٰ جو جو سوالات اٹھا رہا ہے ان سوالات کو ختم کرے اور یہ سوالات تھوڑی ہیں دو ہی صورتیں ہیں دو ہی رستیں ہیں اگر تم میں سے کسی قادیانی کے اندر ایک رائی برابر بھی غیرت ہے تو وہ رب کے اس وقت کے سب سے بڑے مجرم کے ساتھ کھڑا نہیں رہ سکتا وہ کھلم کھلا اعلان کرے گا کہ میرا رب کے ان مجرموں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں آج تک اگر میں ان کے ساتھ تھا دنیا مرضیت کے ساتھ تھا میں مرزے کو رسول سمجھ رہا تھا مسیح مہت سمجھ رہا تھا صرف اس وجہ سے کیوں کہ سو فیصد گمراہی آتی ان گمراہیوں کا شکار تھا میں گمراہیوں کو ایسا لیکن آج جب حق آیا ہے تو میرے اوپر واضح ہو گیا کہ یہ مرضیت جو ہے یہ دنیا کا گندہ ترین گٹر ہے اور میں بے غیرت نہیں ہوں کہ اس گٹر میں رہوں میں اس گٹر میں نہیں رہ سکتا اگر رائی برابر بھی غیرت ہے اور اگر نہیں بے غیرت ہو دنیا کے گندے ترین لوگ ہو دنیا کا ہر عیب ہر برائی تم میں موجود ہے تو پھر میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہارے کان پر جھو تک نہیں رہ گئی ٹھیک ہے تو پھر آ جو مقابلہ کرو پھر ہمارا اور تمہارا مقابلہ یا تو ہم نہیں یا تم نہیں حق کو تو دوام حاصل ہے باطل ہے جو نہیں ٹھہر چکتا کسی بھی صورت میں لہذا جان لو یا تو احمد عیسیٰ مٹے گا یا پھر یہ جو کلٹ ہے جماعت احمدیا یہ جو گٹر ہے دنیا کا سب سے گندہ اب یہ مٹنے جا رہا ہے کیوں کیوں کہ یہ تمہارے سامنے کوئی قذاب مرزا نہیں بیٹھا ہوا دنیا کا گندہ ترین شخص مرزا غلام قادیانی الخنزیر نہیں بیٹھا ہوا ٹھیک ہے نا یہ حق بیٹھا ہوا ہے حق آ جائے اور باطل کسی بھی صورت میں قائم رہے یہ ممکن نہیں ہے جو رب کا سب سے بڑا دشمن ہے رب آ جائے اس کو چھوڑ دے ممکن نہیں ہے مرزا غلام قادیانی الخنزیر رب کا سب سے بڑا دشمن ہے دشمن تھا اس کی جماعت اس کا گروہ اس کا کلٹ اس وقت روح زمین پر سب سے بڑا رب کا دشمن ہے اور رب اپنے دشمن کو نشانِ عبرت نہ بنائے یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ ممکن ہی نہیں ہے اب تمہارا نشانِ عبرت بننا شروع اب مزہ تو تب ہے کہ اگر تم اہل حق ہو تو میدان میں آؤ اور احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کرو مرز قذاب کو قادیانی کو گٹر کے کیڑے کو دنیا کے سب سے گندے ترین گٹر کے گندے ترین کیڑے کو سچا ثابت کرو اب یہ چیلنج ہے احمد عیسیٰ کا رب کے بیجے ہوئے پتہ چلتے اب تم کیا کرتے لیکن ہم تمہیں بار بار کہہ دیں کہ اگر تمہیں نشانِ عبرت نہیں بنایا گیا تو جان لو یہ قذاب بیٹھا ہوا ہے اور یہ قذاب نہیں ہے ہم نے تمہیں سننے کے لیے کان دیکھنے کے لیے آنکھیں جو سنائی اور دکھائی دیتا ہے اسے سمجھنے کے لیے عقل بھی دی ہوئی ہے ہمارے دیے ہوئے ذرائع ایسے نہیں ہیں کہ جو حق اور باطل میں فرق نہ کر سکیں اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ باطل ہے یہ میں تمہارا رب تم سے کلام نہیں کر رہا تو تمہیں ثابت کرنا پڑے گا ہماری ہی دی ہوئی صلاحی تم سے دیکھتے ہم تم کیسے کرتے ہو تمہارے پاس صرف دو رستے ہیں جان لو پہلا رستہ ہمیں غلط ثابت کرو ثابت کرو کہ میں تمہارا رب تم سے کلام نہیں کر رہا اگر نہیں کر چکتے تو دوسرا رستہ صرف صرف ایک ہے دنیا کا ہر قادیانی سن لے وہ نشانِ عبرت بننے جا رہا ہے تم دنیا میں کہیں بھی محفوظ اب نہیں رہ سکتے جن کو تم اپنے سمجھتے ہو جن کے ساتھ تمہارے یارانے تھے جن کے آج تک جن کے بلوں میں تم چھپے رہے پنائے لی رہیں وہ ہی تمہیں اب ختم کریں گے وہ ہی تمہیں نشانِ عبرت بنائیں گے یہ ہم کہہ رہے ہیں تمہارا رب کہہ رہا ہے تمہیں پتا ہی نہیں ہماری منصوبہ بندی کیا ہے اب تمہیں بتائیں گے ہوتا گیا ہے آج تک تمہارا پالا تمہارے جیسے قذابوں سے پڑا رہا وہ تمہارے جیسے قذاب تھے مشرک تھے جو تمہارے مقابلے پر تھے پہلے ہم نے ان کو تمہارے پر مسلط کیا تم ان کا جواب نہیں دے سکے تو تم احمد عیسیٰ کا ہمارے بیجے ہوئے کا جواب دو گے تم رب کا سمنا کر گے کیسے ممکن ہے جان لو قادیانیت اس دنیا کا غلیظ ترین گٹر ہے مرزا قادیانی قذاب اس گٹر کا فاؤنڈر ہے بانی ہے اس نے یہ گٹر کیوں منایا کیونکہ وہ خود گٹر کا کیڑا تھا اسے سروائیول نہیں مل رہا تھا اسے اپنی دنیا نہیں مل رہی تھی اس نے اپنی دنیا خود بنائی اور پھر آواز لگائی اے گٹر کے کیڑو آؤ اس گٹر میں آؤ تو تم گٹر کے کیڑے رب کا مقابلہ کروگے رب کے بیجے حقوق ثابت کروگے کیسے کیسے ممکن ہے اور تم اپنے کردار سے اپنے عمال سے اپنے آپ کو دنیا کے غلیز ترین گٹر کا کیڑا ثابت کروگے اے گٹر کے کیڑو سن لو ہم باقی مسلمانوں کو گدے کے بچے کہتے رہے اور کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں دنیا کا کوئی مسلمان اپنے آپ کو بندے کا بچہ ثابت نہیں کر پایا جیسے وہ نہیں کر پایا ییسے تم نہیں ثابت کر پاؤگے اے گٹر کے کیڑو ابھی تو ابتدا ہے دیکھو آگے کیا ہوتا ہے حق آ جائے اور باطل ٹھہر سکے باطل حق کا مقابلہ کرے ممکن ہی نہیں اس نشست کا یہی پر اختتام کرتے ہیں اور ملتے ہیں اگری نشست ملتے ہیں موسیقی